یہی ہے عرض و تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان عز و عز و صل اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ایک قیرات عجل لکھتا ہے اور قیرات اوحد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج فرض علوم کورس میں جس موضوع پر بیان ہوگا درس ہوگا ہم انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق سیکھیں گے وہ ہے مکروحات اور مفتداتِ نماز نماز میں کونسی چیزیں ایسی ہیں جن کے سرزد ہو جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کے پائے جانے پر نمازی سے ان افعال کا صدور نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے اب پھر کراہت کی دو قسمیں ہیں بعض کراہتیں وہ ہیں جن سے نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے اور بعض وہ کراہتیں ہیں جن سے نماز مکروح تنزیح ہی ہوتی ہے یہ اصول اپنے ذہن نشین رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا فوقعی کرام یوں فرماتے ہیں کہ جو نماز فاسد ہو جائے اس کو دہرانا فرض ہے جو نماز فاسد ہو گئی کہ یہ ایسا عمل ہوا کہ نماز فاسد ہو گئی تو نماز گویا پڑی ہوئی نہ پڑنے کے برابر ہو گئی تو اب اس کو نئے سرے سے ہی پڑھیں گے اور جو نماز مکروح تحریمی ہو گئی اس کا اعادہ واجب ہے جس کو عمام طور پر کہتے ہیں واجب الاعادہ تو اس کا اعادہ واجب ہے دوبارہ اس کو دہرانا یہ واجب ہے نہیں دہرائیں گے گناہگار ہوں گے اور جو نماز مکروح تنظیح ہی ہوتی ہے اس کا دہرانا مستحب ہے یعنی بہتر ہے کہ اس نماز کو دھرا لیا جائے تو نماز یہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین ایک رکن ہے اللہ تعالیٰ نے شب معراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بولایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کو پانچ نمازوں کے تحفوں سے نوازا اب یہ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے راہ نجات ہے مفتاح الجنہ ہے جنت کی کنجی ہے تو جنت کی چابی جنت کی کنجی نماز کو قرار دیا گیا نماز اچھی ہوگی تو یہ نمازی کے لیے راہ آخرت بہتر کروائے گی شفاعت کروائے گی اور اگر نماز میں بہتری نہ ہوئی نماز میں ایسے افعال کا صدور ہوتا رہا جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسندیدہ ہوں تو پھر ایسی نماز بندے کے لیے شفاعت نہیں کرے گی بلکہ بندے کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے بارگمِ حجد بن جائے گی تو نماز کو اچھے انداز میں ادا کرنا ضروری ہے چنانتے اس زمن میں کنزل عمال شریف سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں حضرت سیدنا عبادہ بن صومت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص اچھی طرح وضوح کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے رکو سجود اور تیراعت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تُو نے میری حفاظت کی پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ نماز روشن منور چمکدار ہوتی ہے پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس نماز کو پیش ہونے کا موقع ملتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے اور فرمایا کہ اگر وہ اس کا رکو سجود اور قرآت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تُو نے مجھے ضائع کیا پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس نماز پر تاریخی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو پرانے کپڑی کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے موں پر مارا جاتا ہے تو نماز پڑھنے والوں کے گویا اس حدیث مبارکہ کے روح سے دو قسم کے حوال بیان کیا گئے جو نماز کے رکو سجود مطلب یہ کہ نماز میں جو چیزیں فرائض و واجبات کے قبیلے سے ہیں ان کو اچھے انداز میں اگر وہ ادا کرتا ہے تو نماز اس کے لئے حفاظت کی دعا کرتی ہے کہ تُو نے میری حفاظت کی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے نمازی شفاعت اللہ تعالیٰ کی دربار میں کرتی ہے اور اگر نماز کے رکو سجود قرات گویا نماز کے فرائض و واجبات میں اگر کوئی کوتاہی کی گئی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کی شفاعت نہیں کرے گی بلکہ اس بندے کے حق میں اس بندے کے بارے میں وہ یوں کہتی ہے جس طرح تُو نے مجھے چھوڑا ضائع کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی چھوڑ دے تجھے بھی ضائع کر دے تو مہترہ مرتیاری اسلامی بھائیو نماز اچھے انداز میں پڑھنے والا عجر و ثواب کا حق دار تھیرتا ہے اور اگر نمازوں میں کوتاہیاں مکروحات تحریمی کے درجے میں ہو یا مفسدات کے درجے تک پہنچ جائیں تو پھر ایسے نمازی کے لئے خرابی ہوتی ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی بخاری شریف میں حضرت سیدنا حضیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حضیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکو اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا ادھورے ادھورے رکو ادھورے سجود کر رہا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی کس شخص سے فرما رہے ہیں یہ جو نماز کے رکو اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا ایسے شخص سے بارن فرمایا کہ اسی نماز میں اگر تو مر گیا اسی حالت میں مر گیا تو تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرے گا مزید سننے نسائی کی روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح نمازیں کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو پیار اسلام بھائی وہ آپ بھی غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارے ہاں بھی نمازیوں کی کچھ ایسی ہی عادت ہے کہ رکو سجود پورے نہیں کرتے تو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمازی کو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ سن چکے کہ اگر اسی طرح اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے تو دنیا سے چلا گیا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی اب اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تو اتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے تو کتنا عرصہ تجھے ہو چکا نماز پڑھتے ہوئے تو اس نے کہا کہ چالیس سال سے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تیری چالیس سال سے بالکل نماز ہوئی نہیں اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آگئی تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گئے اب ممکن ہے کہ وہ نمازی اس طرح کی غلطی کر رہا ہو کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو اور وہ اسی انداز میں نماز پڑھ رہا ہو تو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کی نماز کو نوٹ کر کے فرمایا چالیس سال کی تیری نمازیں ہوئی نہیں تو انشاءاللہ یہ مسائل ہم نماز سے مطالق مکروحات اور مفتدات کا بیان سنیں گے اس میں بے شمار نمازیوں کو اپنی نمازوں میں ہونے والی غلطیاں کتاہیاں لغزشیں یہ آپ کے سامنے آتی رہیں اور جس کے سامنے آتی رہیں تو وہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجول آئیں اور اگر نمازیں اس کی فاسد ہو چکی تھی تو ان تمام نمازوں کو ادا کرنا اس سیرے نو اس پر فرض اور اگر نماز میں وہ مکروحات تحریمیہ کا مرتقب ہوتا رہا ہے آج تک ہوتا رہا ہے تو پچھلی نمازوں کا اعادہ اس پر کرنا واجب ہوگا اور اگر کراہات تنظیحیہ کا مرتقب ہوتا رہا ہے تو مستحب ہے کہ ان نمازوں کا اعادہ کرے سیارے جس طرح ہمارے ہاں مال کا چور ہوتا ہے کوئی کسی کے دکان چوری کر لیتا ہے کسی گھر میں کود کر اس کا مال چوری کر لیتا ہے تو اسی طرح نمازوں میں بھی چور ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کر صحاب اکرم علیہ 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 نے ارس کی یہ نماز کا چور کون ہے تو ارشاد فرمایا وہ جو نماز کے رکو اور سجدے پورے نہیں کرتا مفتی احمد یار خان نائی رحمت اللہ علیہ علیہ اس حجیث مبارکہ کے شرح میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے کی وجہ اشار فرماتے ہیں کہ کیوں بدتر ہے فرماتے ہیں کہ مال کا چور اگر سزا پا لیتا ہے یعنی اس کا سزا میں ہاتھ کڑی بھی گئے تو اس نے دنیاوی طور پر چند روپوں کا چند ٹکوں کا فائدہ تو حاصل کر لیا یعنی اگر اس کا ہاتھ کٹا نقصان بھی ہوا نقصان کے ساتھ اس کو چند روپوں کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے دنیاوی مال کا چور فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن نماز کا چور فرماتے ہیں سزا پوری پائے گا اور اس کے لئے نفع کی کوئی صورت نہیں مزید مال چوری کر لے گا بندوں کا حق مار رہا ہے اور نماز کا چور کس کا حق مار تا اللہ تعالی کا حق مار تا فرماتے ہیں کہ یہ حالت ان کی ہے یعنی نماز میں چوری کرنے والے کو حدیث شریف میں سب سے بدترین چور قرار دیا فرماتے ہیں یہ حالت اس کی ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو مہترم اور پیار اسلام بھائیو نماز میں بھی چوری ہو جاتی ہے اس چوری کی نماز میں چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے چوری کر دی تو وجہ یہ ہے کہ نماز میں چوری کے مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے کس طرح سے انسان نماز کا چور بن جاتا ہے اور اس نماز کے چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نماز میں چوری کر رہا ہوں تو وضعہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل سے آگاہی حاصل نہیں کرتے سیکھتے نہیں ہیں نماز کے مسائل سے دور رہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں فرض علوم کورس میں آنے کی سہادت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے ہم فرض علوم سیکھ رہے ہیں واجبات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ایسی دینی طور پر جو چیزیں مکروح ہیں نا پسندیدہ ہیں ان کا بھی بیان سیکھتے چلے جا رہے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو مہترم اور پیار اسلام بھائیو نماز میں اب ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا کہ جن سے نماز پاسد ہو جاتی ہے نماز توٹ جاتی ہے نماز اسیرے نو پڑھنا لازم ہوتا گویا جو پڑی تھی وہ مادوم ہو گئی وہ ہوئی نہیں باطل ہو گئی تو اس نماز کو اب اسیرے نو ہمیں پڑھنا ہوگا تو وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو نماز کو فاسد کرنے والی ہیں تو ان کو آپ تمام اسلامی بھائی بھی نوٹ کریں اور مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں وہ بھی اس کو نوٹ کریں اور اس کے مطابق یعنی اپنی نماز کو ان چیزوں سے بچائیں جن کا بیان ابھی کیا جائے نماز توڑنے والی باتیں نمبر ایک بات چیز کرنا گفتگو کرنا اب یہ گفتگو کرنا چاہے بھولے سے ہو یا جان بوج کر ہو میں ہو یا عربی زبان میں ہو گفتگو کرنا کسی سے بات چیز کرنا تو نماز پڑھتے ہوئے کسی سے بھی بات چیز نہیں کر سکتے اگر کسی نے ایک لفظ بھی بولا بات چیز کرنے کے حوالے سے کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو نماز تو یہ گفتگو ہو یہ جواب ہو گیا نماز کا لفظ بولنے سے بھی نماز توٹ جائے گی کسی کو سلام کرنا نماز پڑھنے والا نہ کسی کو سلام کر سکتا ہے اور اگر کوئی اس کو سلام کر دے السلام علیکم کسی نے اس کو کہہ دیا تو یہ نماز ی اس کے جواب میں وَعَلِيْكُم السلام بھی نہیں کہہ سکتا اگر اس نماز نے کسی کو سلام کیا آتے وے شخص کو یا آنے والے شخص نے نماز کو سلام کیا اور نماز نے اس کو وَعَلِيْكُم السلام کہہ دیا تو نماز کی یہ نماز ٹوڑ جائے بخاری یوں مسلم شریف میں حضرت سیدون عبدالللہ بن مفعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نماز میں ہوتے تھے اور ہم حضور کو سلام کرتے تھے حضور اکرم جواب دیا کرتے تھے یعنی ایک پہلے کی بات لیکن جب حضر کے بادشاہ نجاشی کے پاس سے ہم لوگ واپس آئے تو اب رسول اکرم کو ہم نے نماز میں دیکھا اور حضب معمول ہم نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا عرض کی یا رسول اللہ ہم سلام کرتے تھے لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ اب کی بار ہم نے نماز کی حالت میں آپ کے سلام کیا لیکن آپ نے ہمیں سلام کا جواب سے نہیں نماز تو اشارت فرمایا کہ نماز میں مشغولی ہے نماز میں مصروفیت ہے نماز میں مشغولیت ہے مزید ابودعوت شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے اس میں سے یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو اس کے بعد حضور اکرم نے صحابہ اکرام رضوان کو ان کے سلام کا جواب اشارت فرمایا اور یہ اشارت فرمایا کہ نماز قراءت قرآن اور ذکر خدا کے لئے ہے تو جب نماز میں ہو تو تمہاری یہی شان ہونی چاہیے یعنی اس حدیث مبارکہ سے گوزہ جو پہلے حکم لے تھا لیکن بعد میں یہ منصوب ہو گیا تو اب نماز میں نہ کلام کر سکتے ہیں نہ سلام کر سکتے ہیں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نمازی سے صادر ہوئی تو اس کی نماز فاصل ہو جائے گی ٹھیک کسی کو آئی اس نے کہا الحمد اللہ تو یہ نمازی تھا اس نمازی نے اس کی چھینک پر الحمد اللہ سنا تو عام جو معمول ہے کہ چھینک نماز کہتا ہے تو سننے والے کو چاہئے کہ وہ کہے یا رحم اللہ تو یہ حدیث شریف میں مروی ہے تو اگر نمازی تھینک نماز کو کہے گا یا رحم اللہ تو نماز ٹوٹ جائے گی البتہ اگر نمازی کو خود چھینک آئی اور اس چھینک پر اس کی زبان سے الحمد اللہ نکل گیا تو اس میں حرج نہیں اب نمازی کو چاہئے کہ اگر خود چھینک آئے تو الحمد اللہ اس وقت نہ کہے اگر کہہ لیا تو نماز نہیں چھوٹے گی اپنی چھینک پر تو اس وقت جو الحمد اللہ نہ کہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد الحمد اللہ کہے کسی قسم کی خوش خبری سن لی تو خوش خبری سن کر الحمد اللہ ما شاء اللہ اس طرح کے الفاظ یہ ادا کرنا یہ کہنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا اسی طرح کوئی بری خبر سن لی کسی کی موت میت سے متعلق خبر سن لی تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاضِ عَوْن یہ پڑھ لیا تو اگرچہ قرآن پاک میں آیا ہے لیکن اس وقت قرآن نہیں پڑھ رہا یہ کسی کی موت میت کی خبر سن کر اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے تو نماز میں یوں غم کا اظہار نہیں کر سکتے اسی طرح نماز کی حالت میں اگر یہ اذان سن رہا ہے اور اذان کے جواب دینے لگ گیا تو اذان کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی کی دبانی سنا تو اس نے اس کا جواب دینے کے لئے جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام سنے تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس نے اس آدمی کے زبان سے لفظ اللہ سن کر کہیں تو اس کا جواب دینا مقصود تھا تو اس کی نماز توڑ جائے گی اسی طرح اگر کوئی درس دے رہا تھا اس نے صلو علی الحبیب کہا اور یہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جواب کے طور پہ کہا صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علی علی وآل اس کی نماز ٹوٹ گئی کہ یہاں پر اس نے جواب ایک آدمی کے کلام پر اس کا جواب دیا ہے صلو علی حبیب کا معنی ہوتا ہے حضور اکرم صلو اللہ علی علی وآل پر درود پڑھو تو کسی نے کہا درود پڑھو تو اس نے فوراں درود پڑھنا شروع کر دیا تو یہ ہوا سوال کا جواب کسی کے حکم پر عمل کرنا تو کسی شخص کے حکم پر یوں عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھے گا تو تو اس طرح نماز فاصل ہو جائے گی البتہ بعض اوقات امام سائیبان صورت الاحزاب میں جو آیت درود ہے یہ جب پڑھتے ہیں بعض اوقات ترابی کے اندر پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو بے اختیار بعض نمازیوں کے موں سے نکل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر کسی سے یوں آیت درود امام میں پڑھی اور اس پر اس نے درود شریف پڑھ لیا تو آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ آیا اس طرح عمل کرنے سے درود شریف پڑھنے سے نماز پاسد ہوگی یا نہیں تو یعنی امام کا جواب مقصود نہیں ہوتا بلکہ امتصال عمر الہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دی آئے کہ درود پڑھو سلام پڑھو تو یہ گویا اس نے جو درود شریف پڑھا ہے تو وہ حکم خدا بنجی کی تعمیل میں پڑھائیں لہذا فساد نماز نہیں بعض کا درد مسیبت تکلیف کے وقت آہ اوہ اوف اس طرح کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو درد اور مسیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اوف تو اس طرح کے الفاظ اگر نکل گئے تو اس سے نماز فاصل ہو گئی اسی طرح اگر رو رہا ہے اور رونے میں کیخ و پکار شروع کر دی الفاظ بننا رہا ہے آواز اور حروف کے ساتھ رو رہا ہے تو اس صورت میں نماز فاصل ہو جائے گی اور اگر رونے میں صرف آنسو نکل رہے ہیں خوف خدا میں رو رہا ہے قرآن پاک پر رہا ہے اس قرآن پاک کی آیات میں کوئی جہانم کا تذکرہ آگیا تو اس میں خوف خدا بنجی کی ویسے رونے لگ گیا اگر صرف آنسو نکل رہے ہیں اور چیخ و پکار آہ وغیرہ نہیں کر رہا تو اسی صورت میں نماز نہیں چھوٹے گی مریض کی زبان سے بعض اوقات جیسے پاہوں میں درد جوڑوں میں درد اب وہ بے اختیار کچھ حروف اس کے آہ یا او بے اختیار نکل جاتے ایک قدن تکلیف کا اظہار کرنا آہ جیسے ہمارے یہاں پہ تکلیف کا اظہار ہو تو امہ یاد آرہی ہیں تو کسی کو کوئی سے یاد کرتا ہے تکلیف کا اظہار کرتا ہے اختیاری طور پر اظہار کرنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا اور اگر بے اختیار جیسے بعض مریضوں سے آہ او نکلتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے جب عام طور پر بخار والا جو شخص ہوتا ہے تو اس کے موہ سے آواز بے اختیار نکل 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 ہوتی ہے تو اگر کوئی بے اختیاری کی حالت میں اگر کسی مریض کی زبان خانسی جب تک نہ خانس لیا جا اس وقت تک قرار نہیں آتا تو خانس کی حادت ہوتی ہے ٹھیک روکنا باز وقت مشکل ہو جاتا ہے تو ان میں جو حروف پیدا ہوتے ہیں وہ بے اختیار ہیں ان بے اختیار حروف کے نکلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھوکنے میں بعض مارتے کنکری پڑی سجدے کے مقام پہ تو مار رہے ہیں یا گرمی لگ رہی ہے تو اپنے سینے پہ مار رہا ہے تو اگر کوئی شخص فوک مارتا ہے اور اس طرح فوک مارنے میں آواز پیدا نہیں ہوتی تو یہ سانس کے مثل ہوگا جس سانس لینے سے آنے جانے سے نماز نہیں چھوٹتی تو ایسی پھونک کے جس میں آواز پیدا نہ ہو اس سے نماز فاصل نہیں ہوگی لیکن اگر آواز پیدا ہوتی ہے اور دو حروف بن جاتے ہیں اس طرح یا تو دو حروف پیدا ہوگا ہے پھونک مارنے میں تو اس طرح دو حروف پیدا کھنکارنہ دو حروف پر مشتمل ہو تو جیسے اخ خا اور آ اخ تو دو حروف پر مشتمل لگا کھنکارنے کا عمل ہوگا تو اس صورت میں بھی نماز فاصل ہو جائے گی ہاں اگر کوئی عذر صحیح ہو کوئی صحیح مقصد ہو اس کے تحت اس کو کھنکارنہ پڑھ وہ جو لعاب جو گلے میں جمع ہو گیا تھا وہ نیچے اتر جائے اب اس میں اگر حروف پیدا ہو گئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں یا اسی طرح امام صاحب اگر کوئی غلط پڑھ رہے ہیں تو امام کو لکمہ دینا مقصود تھا تاکہ امام متوجہ ہو تاکہ وہ متوجہ ہو نمازی کے آگے سے نہ گزر 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 گناہ کا مرتفع نہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی کھنکار نہ یہ جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں نماز کے مفتداد کا بیان چل رہا ہے کہ جن چیزوں کے نمازی سے سرزد ہونے پر نماز فاصل ہو جاتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا اب جیسے جو صورت یاد ہیں وہ تو یاد نہیں تو اس کو سامنے قرآن پاک کھل لیا اور اس کو دیکھ پڑھتا جا رہا ہے تو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ یاد نہیں ہے تو دیکھ کر سامنے قرآن پاک رکھ اسی کو میں دیکھ سور یاد پڑھ لوں تو اس طرح نماز نہیں ہوتی ہاں اگر ایسا ہے کہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے اور پڑھنے والا اپنے حب اپنی یاد کے مطابق پڑھ رہے قرآن پاک کی وہی یعنی اس کا یہ پڑھنا یاد کے مطابق ہوگا دیکھنے کے مطابق نہیں ہے تو اگر دیکھ کر پڑھے گا تو نماز پاک اور اگر یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے اگرچہ قرآن پاک سامنے ہے تو نماز پاک نہیں ہوگی لیکن اس طرح نمازی کا قرآن پاک پہ دیکھنا اگرچہ وہ یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پاک کو دیکھنا یہ مقروح ہے اسی طرح بعد اسلامی کتاب سامنے ہوتی ہے تو اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون اگر دوران نماز اس پر نظر پڑھ رہی ہے جیسے نماز کے حقام سامنے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتاب امیر سنت کی لکھی ہے اس نے نام بھی لکھ ہے محمد علیات افتار قادری رضوی اس نے بارہ رسائل ہیں بارہ رسائل کے نام بھی لکھے ہیں نماز ی نماز پڑھتے نماز کے حقام کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ کتاب کس نے چھاپی مکتب کے سب کچھ نظر آ رہا ہے پڑھ وہ اپنا رہا ہے تب اس کتاب کے دیزائن پر ہے تو اس طرح نمازی کا کسی اسلامی کتاب کو دیکھنا اس کے مواد کو سمجھ نہ کر سے پڑھ نہیں رہا اگر پڑھے گا وہ نمازی کے نماز مو سے نکل یا نماز کے حکام نماز پڑھتے پڑھتے میں تو نماز چھوڑ گئی لیکن سمجھ رہے کہ یہ نماز کے حکام کتاب رکھی ہوئی تو اس طرح کسی دینی کتاب کی طرف بھی متوجہ ہوگا تو اس طرح سمجھ نہ قدن دیکھنا یہ نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے چنانچہ امیر ایل سنت دامت برکات امرالیہ اس جات فرماتے ہیں کہ لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ یا شاپنگ بیک فون گھری وغیرہ اس طرح رکھئے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دی دیئے نیر دورانے نماز ستون وغیرہ پر بعض اسٹیکل لگے ہوتے ہیں دیوار قبلہ پر اسٹیکل لگائے نماز کے گھری لگی ہوتی ہے کونسی نماز کس ٹائم ہے ہوگی تو گھریوں پر نظر پڑھ رہیے تو اس طرح کے اشتہارات پر سرم پر نظر ڈالنے سے بچنا چاہئے کہ اس طرح کرنے سے توجہ بٹی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کی توجہ نماز سے بٹائے اس کو غافل کر دے تو ایسے عمل کا اعتقاب کرنا کراہت پیدا کرتا ہے عمل کثیر یہ بھی نماز کے مفتیدات میں سے ایک کام ہے عمل کثیر اب عمل کثیر کس کو کہتے ہیں یعنی عمل کثیر یعنی بہت زیادہ کام عمل قلیل کم کام تو عمل کثیر اس کا معنی کیا ہے عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ وہ عمل کثیر نماز کے عامال میں سے نہ ہو اور نہ ہی اصلاح نماز کے لئے کیا گیا ہو اب اس کی مثال فوقہ اکرام عمل کثیر کی مثال یوں دیتے کہ ایسا کام کرنے والا نماز میں ایسا کام کرنے والا جس کو دور سے اگر کوئی دیکھے تو ایسا لگے اس دیکھنے والے کو کہ یہ نماز میں نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا یا اس کو دنے غالب ہو جائے کہ یہ نماز پڑھتا یقین ہو جائے ایسا کام کہ جو دیکھنے والے کو یہ یقین اس کے دل میں پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا یا اس کے دل میں غالب گمان پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسا عمل عمل کثیر کہ لاتا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی اور اگر ایسا کام ہے کہ دیکھنے والا اس نماز کو دیکھ رہا ہے تو 50 50 اس کا ذہن بنتا پڑھ رہا ہے پتہ نہیں نہیں پڑھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ کنفرمیشن نہیں ہو رہی نہ اس کو نماز سمجھ رہا ہے نہ غیر نماز سمجھ رہا ہے 50 50 حساب ہے یعنی اس کو کہتا ہے شک شبہ تو اگر یہ دیکھنے والے کو شک شبہ پڑھ رہا ہے کہ یہ نماز میں ہے بھی یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے اس سے نماز فاصد نہیں ہوتی اور اگر دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں یا دیکھنے والے کو ایسا جیسے بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی توپی صحیح کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے نماز کی حالت نہیں اب یہ رکھو سے اٹھے خومے میں چلے گئے اب دونوں ہاتھوں سے توپی صحیح کر رہے اب جو آدمی توپی صحیح کرنے والے شخص کو اس حالت میں دیکھے گا جو آپ میری حالت دیکھیں کہ میں اپنے دونوں سر پہ رکھیں اب میں اس طنہ سے توپی صحیح کر رہا ہوں تو جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے گا وہ کیا مجھے نمازی تصور کرے گا جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے تو میرے اس عمل کو دیکھ کر وہ مجھے نمازی تصور نہیں کرے گا ایسے نماز پڑھتے پڑھتے بعد نمازی آتے ہیں آجتی نے ان کے اوپر چڑی ہوتی ہیں تو اللہ برکے کہ نماز شروع کر دیتے ہیں اب وہ نماز کے دوران اکھر جب ان کو موقع ملتا ہے رکو تو پانے میں ایک رہا ہوں دونوں کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے یا ذنہ غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسا عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے نماز کو توڑ دیتا ہے بکسرت ہمارے نمازیوں کی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے عمل کرتی رہتی ہے تو کوئی امامہ صحیح کر رہا ہے تو کوئی توپی صحیح کر رہا ہے تو کوئی کپڑے کو اچھی طرح سے صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو نمازی تصور نہیں کر پاتا تو بس قائدہ کلی اپنا یہ دین میں رکھیں کہ ایسا عمل کہ جس عمل پر نمازی تصور نہ کیا جائے نماز میں نہ ہونے کا ذن غالب ہو جائے نماز میں نہ ہونے کا یقین ہونے لگے دیکھنے والے کو تو یہ عمل نماز میں مفسد بنتا ہے ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے دوران نماز اب یہ عمل کثیر کی مثال ان کو سمجھا جا سکتا ہے دوران نماز کرتا پہن نماز پڑھتے پڑھتے اب یہ کرتا پہن شروع کر دیا تو جو نماز کی حالت میں کرتا پہنے گا جو نماز کی حالت میں پیدامہ پہن دہا ہے تہبن پہن دہا ہے یا تہبن کو باندھ رہا ہے ایسی طریقے سے عمل کر رہا ہے کہ جس کو دیکھنے سے نماز میں ہونا یہ گمان نہیں ہوتا نماز میں نہ ہونا یہ یقینی طور پر یا ظنہ غالب ہوتا ہے تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی دوران نماز اگر سطر کھل گیا یہ مفتیدات کا بیان چل جائے تو دوران نماز ظاہر ہوتا ہے اور اسی حالت میں اس نے رکو ادا کر لیا اسی حالت میں سجد ادا کر لیا کوئی رکن اسی کھلے ہوئے سطر کی حالت نہیں ادا کر لیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی یا سطر کھلا اور تین تذبیحات سے کہنے کی جتنی ٹائمنگ ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی دیر میں تین تذبیح کہیں جا سکتی ہے اتنی دیر تک وہ سطر کھلا رہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے بعض وقت موہ میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو بعض وقت افتاری کرنے کے بعد اپنی نماز پہ غور کریں کہ کسی کے موہ میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء آ جاتی ہوں گی اور وہ ان چیزوں کو کھا لیتا ہوگا تو ابھی یہاں پہ مسئلہ بیان کیا جائے گا اس پہ توجہ کریں نماز پڑھنے والے کا مو بالکل خالی تھا اس نے کہیں سے اس کو تل برابر چیز ملی اس نے مو میں ڈال لی مو پہلے خالی تھا اب مو میں باہر سے کوئی چیز ڈال لی اب فرماتے کہ اگر وہ تل برابر ہے اور وہ اس نے نگل لی حلق سے نیچے اتار لی تو اس سے نماز چور جائے یعنی اگر مو میں پہلے سے چیز نہیں تھی مو پہلے خالی تھا اب پل برابر چیز اس نے بغیر چبائے اس کو نگل لیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی اسی طرح کوئی پانی کا ایک کترہ بھی کسی شربت کا پانی کا ایک کترہ بھی اگر مو میں ٹپکا اس کے مو میں جا رہی تو اب باہر سے جانے والی چیز چاہے تل برابر بھی ہو یا کترے کے برابر بھی ہو تو یہ اگر جائے گی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر پہلے سے نمازی کے مو میں کچھ چیزیں داتوں میں پھسی ہوئی تھی اب نماز گل لیتا ہے کھالی تو نماز مکرو ہے نماز میں کراہت پیدا ہوگی کھانی نہیں چاہیے نمازی کو مو سے جو چیز نکلے اس کو طریقے سے مو سے نکال دیں کھانا یا تو مکرو ہے اور اگر چنے یا اس کی نقدار سے زیادہ ہو اور داتوں میں پھسا باتا وہ نکال کے کھالی ہے تو فروٹ کے پھل کے اور دیگر جو چیزیں تاری کے موقع پر کھائی جاتی ہیں ان کا ذائقہ زبان پر موجود ہوتا ہے تو یہ ذائقہ جو زبان میں آ رہا تھا اس کو تھوک بنایا اور نگل لیا اس کا تھوک جمع ہوا میتھا میتھا یا جو بھی ذائقہ تھا وہ جمع ہوا اور اس کو نگل لیتا ہے تو اس طرح نگل جانے سے نماز فاصل نہیں ہوگی یعنی جو چاشنی میتھاس جو زبان میں تھی وہ تھوک میں بنی اور تھوک بن کے نگل لیا تو اس سے نماز فاصل نہیں ہوگی لیکن نمازیوں کو چاہیے جب نماز کے لئے آئیں تو اس وقت ان کا مو بلکل پاک صاف صاف ستھرا بدبو اس میں نہ آ رہی ہو کہ اگر مو سے بو آ رہی ہوتی ہے تو ملائکہ کو اس سے عذیت پہنچتی ہے جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ملائکہ اس کے مو پر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے یہ نمازی کا مقام دیکھیں لیکن جب اس کے مو سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ملائکہ پھر اسے دور ار جاتے تو ایک انسان دوسرے انسان کے مو کی بدبو سے دور بھاگتا ہے تو ملائکہ تو بہت ہی پاکیزہ مخلوق تو وہ بھی بدبودار مو والے شخص سے دور رہتے ہیں تو لہذا افتاری کے بعد اچھی طرح کلی کرنے کا معمول بنانا چاہیے بعض اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو بھی مو سے داتوں سے خون نکلنے کی بیماری ہوتی ہے خون نکل آتا ہے اب نماز کی حالت میں بھی نکل آتا ہے روزے کی حالت میں بھی نکل آتا ہے تو اب کبھی وضو کے مسائل بنتے ہیں تو کبھی نماز کے تو کبھی روزے کے تو ایسی صورت میں ایک قائدہ کلیا وہ نوٹ فرمال رہے ہیں کہ کب خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا کب خون کے پی لینے سے نماز ٹوٹے گی اور روزہ ٹوٹے گا داتوں سے نکلنے والا خون یا مسورے سے یا مو کے اندر سے کسی بھی جگہ سے نکلنے والا خون اگر تھوک پر غالب ہو تھوک پر غالب ہو جائے اور اس کو نمازی نگل لیا اندر اس نے پی لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر خون کی نقدار بہت کم تھی تھوک غالب تھا تو تھوک کے غلبے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی اب تھوک کا غلبہ کیا ہوتا ہے اور خون کا غلبہ کیا ہوتا ہے تو روزے میں اور نماز میں روزہ ٹوٹنے میں اور نماز ٹوٹنے میں خون کا غلبہ یہ ہے کہ حلق سے اترتے ہوئے خون کا جو ایک خٹا ذائقہ ہے خون کا اپنا تو اگر وہ خون کا ذائقہ اگر پینے والے کو محسوس ہو رہا ہے تو سمجھیں خون غالب ہے اور اگر خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تو سمجھیں تھوک کا غلبہ ہے تو حلق سے جب اتر رہا ہوگا خون کا یہ روزہ دار تھا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اب وضو کے اندر ذائقے کو نہیں دیکھ جائے گا وضو کے اندر کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو اس کا قائدہ کلیا یہ ہے کہ اگر تھوک زمین پہ ڈالا کسی جگہ اسے نکال کے دیکھا اگر تھوک میں خون غالب ہو چکا ہے اب وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے اور اگر سرخی نہیں پائی جاتی بلکہ ہلکہ پیلا پیلا تھوک ہو گیا خون ملا ہے تھوک کے اندر شامل ہوا ہے لیکن اتنا قلیل مقدار میں شامل ہوا کہ تھوک کا رنگ لال نہیں ہوا سرخ نہیں ہوا ہلکہ پیلا ہو گیا میلا سا ہو گیا تو اس صورت میں خون کم ہے تھوک زیادہ ہے وضو نہیں ٹوٹا تو وضو ٹوٹنے میں اور نماز ٹوٹنے میں قائدہ کلیل آپ کے ذہن نشن ہوا نوٹ کیا آپ نے کہ خون نماز میں کب خون کو غالب کہیں گے کہ جب حلق سے اترتے ہوئے خون کا ذائقہ محسوس ہوگا تو خون غالب نماز فاصد روزہ فاصد اور اگر وضو کے اندر ہم کیسے معلوم کریں گے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو اگر تھوک سرخ ہوگا تو خون غالب وضو ٹوٹ گیا اور اگر تھوک کا رنگ پیلا پیلا ہوا میلا ہوگیا متیال ہوگیا کلر چینج ہوگیا لیکن سرخ مائل نہیں ہوا تو اس صورت میں تھوک غالب وضو برقرار رہے گا تو یہ اپنے ذہن نشن رکھیں کہ کب وضو ٹوٹا ہے اور کب نماز اور روزہ ٹوٹا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کافی آسانی رہے گی نماز کے مفتداد کا بیان کل رہا ہے ان چیزوں کے کرنے سے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بلا عذر سمت قبلہ سے پیتالیس درجے یا اس سے زائد درجات تک سینہ پھر جائے سینے کا پیتالیس درجے سے زائد یا پیتالیس درجے ڈگری تک پھر جانا بلا عذر شرعی یہ نماز کو فاسد کر دے گا اب پیتالیس درجے کس کو کہیں گے تو عام طور پہ جنہوں نے جیومیشری استعمال کی ہے جانتے ہیں کہ دی ہوتی ہے پیمانہ ہوتا ہے دی کی شکل میں بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کی ذاویہ خطوط کھینچے ہوئے ہوتے تو ایک بلکل خط سیدھا کھینچا ہوتا ہے نوے ڈگری پر یعنی اس کو آپ زیرو سمجھیں اب وہاں سے دی بیس تیس تالیس پچاس دائیں بائیں اس طرح وہ نمبر چلتے چلتے دائیں سمجھ سیدھ آتی ہے وہ نوے پہ ہوتی ہے ادھر والی بھی نوے پر ہوتی سامنے بلکل زیرو پوائنٹ ہوتا ہے تو اب اس زیرو پوائنٹ سے اور یہاں تک یہ نوے کا ذاویہ بنتا ہے یعنی کوئی بھی گول دائرہ ہوگا تو اس گول دائرے کے اگر ہم چار حصے کریں گے بلکل برابر برابر تو ہر ایک حصے میں نوے نوے درزات بن جاتے ہیں تو یوں ایک گول دائرہ جو ہوتا ہے وہ چار نوے درزات پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک پائٹیشن اس کا نوے درزات پر ہوگا تو اب نمازی میں قبلے سے کتنا انحراف نماز کو فاصل کرتا ہے تو اس کو یوں سمجھے دیتے میرے سامنے یہ بلکل سید ہے یہ پنکھے جو بلکل سید میں بیٹھا ہوں اور یہ بلکل میرا ہاتھ جو میں نے پھیلایا ہے یہ نوے درزا ہے اور یہ میرا سید الٹا سامنے ہے یہ زیرو پوائنٹ ہے اب پینتالیس درزا کس کو کہیں میرا یہ ہاتھ یوں پھیلا ہے یہ ہاتھ سامنے ہے تو اس کا جو سینٹر ہوگا اس کا جو یوں کراہ سینٹر لیں گے تو یہ سمجھو جانی بے کبل ہے اب میں زیرو پائنٹ پہ کھڑا ہونا یہ سب سے افضل ہے کہ این کعبی کی طرف نمازی کا سینہ ہونا چاہیے لیکن یہ سیدھا ہاتھ کیوں ہیں تو یہ درمیان میں یہ خط کھیٹے گا بالکل دونوں حصوں کو برابر تقسیم کرے تو یہ والا حصہ 45 ہو گیا یہ والا حصہ بھی 45 درزات پہ مشتمل ہوا تو نمازی اگر ہلکا سا خم اس کے جسم میں ہو جاتا ہے سینہ ہلکا تک کبلے سے پھر جاتا ہے 10 درجے تک 20 تک 30 تک 44 تک 44 تک بھی اگر کسی کا سینہ کبلے سے پھر گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر 45 درجے تک وہ سینہ پھیر چکا ہے یا 45 سے چھالیس ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تو اس کو میرا کبلے سے پھر چکا ہے لیکن اگر میں بلکل یوں آ جاتا ہوں اس طرف کو رکھ کر لیتا ہوں جو پیلر ہے پیلر سے اگر میں اس طرف کو نکل جاتا ہوں تو یہ 45 درجے سے نکل جاؤں گا اور اس طرح نماز اگر نماز میں کسی کا سینہ پھر گیا تو نماز پڑھتے پڑھتے اسے یہ گمان ہوا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا یا اس کو یہ گمان ہوا کہ میرا وضو تھا نہیں میرا وضو نہیں تھا یہ اس کو گمان ہوا تو اب یہ نماز پر پلٹ آیا کہ میرا تو وضو اندر میں نے بے وضو نماز شروع کر دی پھر بائیں مڑ گیا پیچھے کی طرف چلنے لگا وضو خانے کی طرف جا رہا ہے لیکن اچانک جب اس کو یاد آیا تھا کہ نہیں میرا وضو تھا میرا وضو نہیں ٹھوٹا تو اب وہ 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 ہی سے آ کر نماز کی دینا کر سکتا ہے ایسی صورت میں اس کا پورا گھون جانا بھی نماز کو فاسد نہیں کرے گا نماز فاسد کرنے والی چیزوں میں ایک یہ ہے کہ سام یا بچھو کوئی زہریلہ جانور سامنے سے گزر رہا ہے شراط الارض میں گزر رہا ہے اب وہ اس کو مارتا ہے تو بعض صورتوں میں نماز چوٹ جائے گی اور بعض صورتوں میں نماز نہیں جانور کیلے مکوڑوں کا مارتا ہے تو اگر یہ تین قدم نہیں چلا تین قدم نہیں چلا بس وہیں کھڑے کھڑے اس نے کسی طرح سے پاؤں سے دبا دیا تو اس کو تین قدموں تک چلنا نہیں پڑا یا ان کو مارنے کے لئے تین ضربیں نہیں مارنے پڑی ایک ضرب میں اس کا کام ہو گیا سانت کا یا بچھو کا تو اس صورت میں نماز نہیں چوٹے گی اور اگر تین قدم چل کر پھر مارنا پڑ رہے یا ایک مرتبہ میں نہیں مارا دوسری مرتبہ میں نہیں مارا تین مرتبہ مارا چوتھی مرتبہ مارا تو اگر تین مرتبہ مار لیا تو نماز چوٹ یا وہیں کھڑے کھڑے تین ضربیں مار دی تو بھی نماز پھاسید اگر تین قدم نہیں چلا تو یہ کہ نہ تین قدم چلنا پڑے نہ تین ضربیں مارنی پڑے اسی میں اگر مر جاتا ہے تو نماز پھاسید نہیں ہوگی ورنہ نماز میں پسات پیدا ہوگا ایک رکن میں تین مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے نماز پڑھ رکن تمرہ یہاں پہ قیام قیام کی حالت میں تو تین مرتبہ اگر اس نے ہاتھ کا استعمال کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی ایک مرتبہ یہ خجا لیا واپس ہاتھ آگیا پھر دوسری مرتبہ اس اجازت ہے اگر ضرورت ہے تیسری مرتبہ بھی اگر اس نے ہاتھ کا استعمال کیا تو یہ تیسری مرتبہ ہاتھ کا اٹھانا یہ نماز کو فاسد کر دے گا قیام کے اندر اگر اپنے ہاتھ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑھ رہے ہے خجلی ہو رہی جسم میں خجانہ پڑھ رہا ہے تو ہاتھ کا استعمال کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے تو قیام کی حالت میں یہ سیدھے ہاتھ کو استعمال کرے اور رکو میں یا سجدے میں یا جلتے میں یا قومے میں کسی اور حالت میں اگر خجرانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو الٹے ہاتھ کو استعمال کرے رکو کرنا نماز کو فاسد کرے گا تو یہ تین مرتبہ ہاتھ کا استعمال ایک رکو میں نماز فاسد کرتا ہے اب رکو جیسے قیام ہے تو یہ رکو یہاں پہ تصور کیا جائے گا رکو میں چلا گیا تو یہ رکو ایک رکو تصور کیا جائے گا قومے میں آ گیا تو یہ قومے ایک رکن تصور کیا جائے گا ایسی سجدہ اور جلسہ اور قادہ تو یہ سب نماز کے ہاتھ کے استعمال کرنے کے حوالے سے ایک ایک رکن تصور کیا جائے تو قومے میں دو مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا جائے سجدے میں جائے دو مرتبہ رکو میں دو مرتبہ تین مرتبہ اگر اس رکن میں ہاتھ کا استعمال کیا تو یہ نماز کو فاسد کرنے والا عمل ہے ایک غلط پہنی کا اضالہ بھی کرتے جائے بعض اسلامی بھائیوں میں نمازیوں میں اسلامی بہنوں میں بھی ممکن ہو گئے کونسپ کہ قیام کی حالت میں اگر کسی نے الٹے ہاتھ کو استعمال کر لیا قیام کی حالت میں اگر الٹے ہاتھ کو استعمال کر لیا تو نماز ٹوٹ گئی یہ ہے کسی کا سنہ ہے مسئلہ تو بعض نمازیوں میں یہ غلط ٹیمی مشہور ہے کہ قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کا استعمال نماز فاسد کر دیتا ہے نماز ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم فرض علم کورس میں آئے ہوئے ہیں اور مدرنی چینل کے ناظر میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ بھی اس کورس میں شامل ہیں تو یہ اپنی غلط ٹیمی کا اضالہ کر لیں قیام کی حالت میں یا رکوس حضود کسی بھی حالت میں الٹے ہاتھ کا استعمال یا سیدھے ہاتھ کا استعمال نماز کو فاصل نہیں کرتا ٹھیک ہے تین مرتبہ استعمال کرنا وہ تو چاہے سیدھا کرو یا الٹا کرو وہ تو نماز کو فاصل کرے گا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سیدھے ہاتھ کا استعمال یا الٹے ہاتھ کا استعمال نماز کو فاصل نہیں نہیں کرتا اب یہ جو حکم بیان کیا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں سیزہ ہاتھ استعمال کیا جائے اور قیام کے علاوہ اور ارکان میں اور مقامات پر الٹے ہاتھ کو استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو نمازی یا پڑھنے والا اس سے یہ نتیجہ اخص کرتا ہے کہ سیزہ ہاتھ کا استعمال کرنے کا قیام میں حکم میں الٹے سے منع کیا جاتا ہے تو نماز چھوٹ جائے گی اسی ویسے منع کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے الٹے ہاتھ کا استعمال سے جو منع کیا جاتا ہے قیام کی آلت میں وہ نماز ٹوٹ جائے گی اس بنا پہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس بنا پہ کیا جاتا ہے آلہ عزت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملکو ذات شریف میں ایسی گفتگو آلہ عزت بیان کرتے ہوئے یہ ہاتھ کے استعمال پر پھر آلہ عزت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ لبے لباب یہ ہے کہ نمازی جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو قیام کی حالت میں اس کے لئے ہاتھ باننا سننا تھے ہاتھ باننا کیا ہے سنت ناف کے نیچے ہاتھ باننا کیا ہے سنت سیدھے ہاتھ کا الٹے ہاتھ کے اوپر ہونا کیا ہے سنت اب یہ جو ہاتھ باننے کا طریقہ ہے کہ چھونگلیا اور انگوٹھے سے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیں گے تین انگلیاں اوپر ہوں گی الٹے ہاتھ کے اوپر کون ساتھ ہوگا سیدھا اور الٹے ہاتھ کہاں پر ہوگا ناف کے بلکل نیچے ناف کے بلکل نیچے تو گویا کہ جو شخص قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ بان رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ باننے کی کتنی سنت ایک تو ہاتھ باننا سنت پھر ہاتھ باننے میں کون ساتھ کہاں پر ہو اس کی بھی سنت ہیں الٹے ہاتھ ناف کے اوپر ہو اور سیدھا ہاتھ کس پر ہو الٹے ہاتھ کے اوپر ہو تو یہ دو سنتیں ہو گئیں اگر کوئی یوں ہاتھ بانتا ہے الٹا ہاتھ اوپر وہ سیدھا ہاتھ نیچے تو یہ ایک ترکے سنت ہو گئی ہاتھ بانت ہو رہا ہے لیکن ترکے سنت کے مطابق کر رہا ہے کہ یہ الٹے ہاتھ ناف کے ہونا چاہیے تھا ناف کے نیچے ہونا چاہیے تھا اس نے سیدھا ہاتھ رکھا بھائے سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے تھا اس نے الٹا ہاتھ اوپر رکھا ہے تو یہ تو کہا جاتا ہے یہ خیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ استعمال کرے اس کی وجہ یہ کہ اولاں تو نمازی کو اپنے جسم میں حرکت دینی نہیں چاہیے ہاتھوں کا بلا وضع استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے اب جب ضرورت پہڑ رہی ہے خجلی ہو رہی ہے بیٹین ہی ہو رہی ہے اب ہاتھ کے استعمال کرنے کی ایک رخصت بنی ہے خجلانے کی اجازت مل گئی اب اگر یہ الٹے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے تو اس میں دو سنتیں فوت ہو گئی کتنی سنتیں دو ایک تو جب میں الٹا ہاتھ نکالوں گا تو الٹا ہاتھ نکالنے سے کیا ہوا میرا الٹا ہاتھ ناف کے مقام پہ ہونا چاہیے تو ناف کے نیچے ہونا چاہیے تھا وہاں سے ہٹ گیا اور دوسرا کیا ہے سیدھے ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے تھا الٹے ہاتھ کی پشت پہ ہونا چاہیے تھا تو وہ بھی رہ گیا سیدھے ہاتھ اگر سے ناف پر ہے ناف کے نیچے ہے لیکن الٹا ہاتھ ناف سے ہٹ گیا ایک سنت فوت ہوئی سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی پچھ سے بھی ہٹ گیا دو سنتیں فوت ہو گئی تو جب آپ کو حاضر پڑھ رہی ہے فجلانے کی رفتت مل رہی ہے تو اس میں اس طریقے کار سے خود آنا جس میں دو سنتیں فوت ہو جائیں یہ پسند نہیں شریعت ضرورت پڑھ رہی ہے تو کم سے کم سنتیں فوت ہوں اس لئے کہا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں آپ سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں گے تو ایک سنت فوت ہو رہی ہے کونسی کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت پر نہیں ہے تو ایک سنت فوت ہوئی لیکن الٹا ہاتھ اپنے موطعے سنت پر ہے جس مقام پہ ہونا تھا اس مقام پہ موجود ہے تو لہذا خجلی بھی ہو گئی آپ کی بیچینی دور بھی ہو گئی اور کم سے کم سنت فوت ہوئی ایک سنت فوت ہوئی تو قیام کی حالت میں جو سیدھے ہاتھ کا استعمال کا حکم دیا جاتا ہے اور قیام کے علاوہ بقیہ مقامت پر یہ الٹے ہاتھ کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ استعمال کرنا نماز کو فاسد کرے گا بلکہ الٹے ہاتھ کی ممانت کی وجہ کیا ہے کہ الٹے ہاتھ استعمال کرنے سے کتنی سنتیں فوت ہو رہی ہیں دو اور سیدھا ہاتھ استعمال کرنے سے ایک تو جب ہمیں خجانہ ہے تو کتنی سنتیں فوت کر کے خجائیں گے دو تو نہیں کریں گے بلکہ سنت فوت نہیں ہونی چاہیے لیکن ضرورتا کرنی پڑھ رہی ہے تو ایک زیادہ نہیں تو کونسپٹ کلیر رکھیں کہ الٹے ہاتھ کا نماز کی حالت میں استعمال نماز کو فاسد نہیں کرتا اسی طرح نماز کے مسئلات میں سے تکبیرات انتقالات میں بعض اوقات اسلامی بیت تلفز صحیح نہیں کر پاتے جس کی دینہ پہ نماز فاسد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو اس میں سے ایک یہ ہے جسے اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ تکبیر اولہ بھی اس کو کہتے ہیں اگر پہلی رکعت میں نماز ساتھ کرتے وقت کہی جائے تو تکبیر اولہ ہے تکبیر تحریمہ بھی ہے اور جب یہ رکو میں جانے کے لئے کہتے ہیں یا سجدے میں جانے کے لئے کہتے ہیں یا سجدے سے اٹھنے کے لئے کہتے ہیں تو اب اس تکبیر کا نام ہوتا ہے تکبیرات انتقالات تکبیرات انتقالات تو تقبیر تحریمہ ہو یا تقبیر انتقالات ہو اس میں اگر لفظ اللہ اکبر کو کسی نے جو اللہ کے دام سے پہلے اس پہ کھڑا زبر لگا کے یوں پڑا آ اللہ آ اللہ اکبر تو اگر تقبیر تحریمہ تھی ہے تو نماز شروعی نہیں ہوئی اور اگر تقبیر انتقالات میں سے کوئی تقبیر تھی جس کو اس نے کہا آ اللہ اکبر تو نماز ٹوٹ گئی یا اس کو یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یوں کہا تو اس طرح کہنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر تقبیر تحریمہ میں یوں کہا اللہ اکبر تو نماز شروعی نہیں ہوئی وضع اس کی کیا ہے تو وضع اس کی آ اللہ اکبر اس کا معنی یہ بنا کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے کیا مطلب ہوا کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یعنی نمازی گویا سوال کر رہا ہے حالانکہ مسلمانوں کا عقید ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہی بڑائی والا ہے تو اگر آلہ ہمزہ مجھ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک سوالیہ انداز ہو جائے گا اور یہ سوالیہ انداز نماز کو فاسد کر دے گا اور اللہ اکبر کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا اکبر اس کا معنی ہے دھول اس کا معنی ہے دھول بہت سارے دھول تو اللہ اکبر کا معنی مہارد اللہ کیا بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے نماز میں ایک معنی فاسد پیدا ہو گیا اس فساد معنی کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی لہذا جو عام طور پر جسے نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں عیمہ حضرات تو سب توجہ دیتے ہیں قوائد وغیرہ کا خیال لگتے ہیں لیکن بعض اوقات امام کے بعد پیچھے مقتدیوں تک نہیں جا رہی ہوتی تو جذبے میں آکے کوئی سب مکبر بن جاتا ہے اور پیچھے نمازیوں کو افطلع دینے کے لئے وہ امام کی تکبیرات کو آگے تکبیرات انتقال وہ بھی پیچھے پہنچانے کی غرض سے وہ تکبیر شروع کر دیتا ہے بس اوقات ان لوگوں کے تلقص صحیح نہیں ہوتے ہیں اب اللہ اکبر اگر اس نے کہا اب اس کی تکبیر پہ جو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز اس کی نماز کے ساتھ ساتھ اس لئے مکبرین حضرات کو چاہیے کہ ایک دم خود بخود جذبے میں آکے جو شروع نہ ہو جائیں جن کے حروف صحیح ہیں مخارج اچھے ہیں تلقص صحیح ہیں اور تکبیر مکبر بننے کے حکامات وہ جانتے ہیں تو انہی کو یہ مکبر بننا چاہیے ہر شخص کو مکبر بن کے بس اوقات نماز پاسد بھی ہو سکتی ہے تو لوگوں کی نماز کا فساد کا وبال اپنے سر نہیں لینا چاہیے اب انشاءاللہ عبودل نماز کے مکروحاتے تحریمیہ کا بیان کیا جائے گا نماز میں کراہتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا ہوتا ہے مکروح تحریمی کی صورت میں نماز کا اعادہ کیا ہوگا واجب اور مکروح تنظیحی کا ارتکاب کرنے کی صورت میں نماز کا اعادہ کیا ہے اور کوئی نماز میں مفتد عمل پایا گیا کوئی نماز کو فاسد کرنے والا عمل پایا گیا تو اب نماز کا پڑھنا کیا ہے فرض اب نئے سرے سے نماز کو پہا جائے گا تو نماز کے مکروحات اس کا بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی توجہ سے نوٹ کرتے رہیں داری بدن لباس کے ساتھ کھیلنا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اور نماز پڑھ رہے ہیں داری شریف ہوتی ہے تو جب وہ یوں یوں کرتے رہتے ہیں بس بھی لعوض آپ نے بال صحیح کر رہے ہیں تو یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں جب بھی ان کو دیکھو تو ان کے نماز میں ہاتھ داری پی ہوتا ہے قیام میں داری پہ تو قومے میں داری پہ جلسے میں داری پہ تو قادے میں داری پہ داری تھی کھیلے آ رہے ہیں تو کوئی ہے تو اپنے کپڑے ہی صحیح کرتا رہتا ہے بار بس راسی سلوٹ پڑی تو اس کو صحیح کر دیا یوں کر دیا تو وہ کپڑوں میں ہی گھمیں کہ نماز میں کپڑے خراب نہیں ہوں سلوٹیں نہ آئیں تو نماز میں اس طرح یہ کھیل پودھ ہویا تھا اب نماز پہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے پہ رہے ہیں توجہ ادھر ہی رکھیں تو اب داری سے کھیلنا یہ غافل دل کی علامت ہے جس کے دل میں غفلہ تھے جو نماز کی طرف توجہ نہیں رکھتا ادھر ادھر اس کا ذہن منتشی رہے تو وہ داری کے ساتھ تو کبھی کپڑوں کے ساتھ تو کبھی اپنے سر کے بالوں کے ساتھ تو وہ بال صریح کرتا رہتا ہے تو اس طرح کی عادتیں بعض نمازیوں کو ہوتی ہیں ان کو دور کر لیں کہ یہ عمل نماز میں کراہتِ تہلیمی پیدا کرتا ہے کپڑا سمیتنا آنتوں پہ رکو میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے بعض دلوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پائنچے کو پکڑتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے اونچا کر لیں پھر سجدے میں جاتے ہیں چلوار ہے تو وہ اونچی کرتے ہیں تو دامن ہے تو وہ اونچا کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے ہیوں پکڑ کے وہ کھینچ کر پھر سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کپڑے کو سمیٹھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے تو یہ عمل کرنا بھی نماز میں کراہات تحریمی پیدا کرتا ہے ہاں ایک طرف توجہ رکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہی نماز پڑھا ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے روپو سے جب وہ اٹھتا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں تو قومی کی عالت میں جب وہ آتا ہے تو بعض وقت پچھلا دامن وہ صحیح نہیں ہوتا اس کے لئے نظر کرنا تھا نہیں لگتا تو ایسی صورت میں اس کپڑے کو دونوں ہاتھ سے نہ چھڑائیں ایک ہاتھ سے اس کو چھڑائیں ایک ہاتھ سے اس کو چھڑائیں اور اگر کسی کا یہ بکسرت اس کے لئے معاملہ ہوتا ہے تو اس کو تو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ روپو سے قومی کی طرف آئے تو اس کو چاہیے کہ اُلٹے ہاتھ سے اپنا جو دامن ہے پچھلا اس کو کھینٹ لے نماز میں پاؤں کو ہلاتے رہنا تو کوئی پاؤں ہلارا ہے کوئی ادھر ہلاتا ہے کبھی یعنی ہل جل جسم میں رکھنا تو یہ بھی نماز کے اندر مکرو عمل ہے اس سے بچنا چاہیے بعض نمازوں میں یہ مشہور ہے کہ سیدھا پاؤں کا انگوٹھا ایسا جمع ہوا ہونا چاہیے ایسا جمع ہوا ہو کہ جیسے کیل اس میں ٹھوک دی اور وہ رکو سجود جلسہ کومہ کسی بھی عالت میں وہ انگوٹھا اپنی جگہ سے ہلے ہی نہ اگر ہل گیا تو نماز پاسد ہو جائے گی بعض نمازیوں کے اندر یہ ایک تصور ان لوگوں نے جمع ہوا ہے پتنی کہاں سے ان کے دیلوں میں یہ باتیں اتر آئی ہیں اس سے نماز پاسد نہیں ہوتی ہاں بلا وجہ حرکت کرنا اپنے پاؤں کو ہلاتے رہنا بہت سے لوگ پنجے ہلاتے رہتے ہیں انگوٹھا ہلاتے رہتے ہیں تو یہ عادت اچھی نہیں ہے نماز میں بیجہ حرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کاندھوں پر چادر ڈالنا بعض صورتوں میں یہ کراہت تیدا کرتا ہے کراہت تحریمی تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے تو اب یہ کہ اگر کسی نے کپڑا اس طرح لٹکایا کہ سر کے اوپر سے کپڑا لیا اور ایسے چھوڑ دیا ادھر سے چادر لی اور ایسے یوں چھوڑ دی یعنی یوں سمجھیں جیسے یہ چادر ہے اور اس چادر کو اگر کسی نے ایسے کر کے یوں چھوڑ دیا اور نماز پڑھا ہے تو چادر کے دونوں پلو ایسے لٹک رہے ہیں سر سے یا کندے سے دونوں پلو آگے کی طرف یوں لٹک رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اسی طرح اگر یوں کہ ایک پلو آگے کی طرف لٹک رہے اور ایک پلو پیچھے لٹک رہے تو اس طرح عمل بھی مکروح تحریمی ہے نماز کے اندر آگے کی طرف لٹک رہا ہے اور ایک پلو پیچھے لٹک رہے ہیں مثال اپنے دن جو میں بتا رہا ہوں یہ مثال ہوں کہ یہ پیچھے چل گیا یہ آگے لٹک رہا ہے تو اس طرح مکروح تحریمی یا سر کے اوپر سے ایسے دونوں پلو یوں لٹک رہے ہیں آگے لٹک رہے ہوں یا پیچھے کی طرف یوں جا کے لٹک رہے ہوں تو یہ مکروح تحریمی یہ عمل یہ بھی مکروح تحریمی اسی طریقے سے اگر اس کو یوں کر لیں جیسے عورتیں گلے میں جوپٹہ ڈال کے گھومتی بھٹتی ہیں تو یہ عمل یہ بھی مکروح تحریمی ہے نماز کے اندر اگر کسی کو چادر استعمال کرنی پڑ رہی ہے سر کے اوپر سے چادر لیں تو یوں دونوں پلو لے کر ایک پلو اگر لٹک رہا ہے تو دوسرا پلو اگر کندے پہ چلا گیا جیسے یہ دوسرا پلو کندے پہ چلا گیا اس طریقے سے اب نماز میں کراہت نہیں ہوگی چاہے سر سے لے کر یوں لے کر ایک پلو جوں اجھے لٹک رہا ہے اور دوسرا گھوم کر پھر اس طرح چلا گیا پیچھے تو یہ جائز ہے اس صورت میں کراہت نہیں ہے اب چاہے سر کے اوپر سے تادر لی ہو اور ایک پلو لٹک رہا اور دوسرا پلو بھی کندے کی طرف سے ہو کر پیچھے چلے جائے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں چادر کا استعمال ثابت ہے تو نماز کے اندر جو کراہت پیدا ہوگی چادر سے وہ اس طرح لٹکانے سے یا ایک پلو آگے اور ایک پیچھے لٹکانے سے جبکہ گردن پہ وہ گھومی ہوئی چادر نہ ہو تو اس صورت میں یہ کراہت پیدا ہوتی ہے نماز کے علاوہ بھی اس طرح چادر کو لٹکانا یہ عمل مکروح تنزیہی ہے نماز میں تہلیمی کے درجے میں پہنچا تھا نماز کے علاوہ اس طرح کا عمل مکروح تنزیہی ہے نماز کے اندر دونوں آستینوں کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑا ہوا ہونا یہ نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے تو جیسے یہ آدھی کلائی سے زیادہ یہ آستینوں پر چڑی ہوئی ہے تو یہ عمل نماز میں کراہت پیدا کر رہا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے وضو کرتے ہیں تو یہ آستینوں پر چڑی ہوئی ہوتی ہیں وضو کرتے ہیں اور ہمارے ہاں نمازی بہت فاست ہیں آتے ہی بلکل آخری وقتوں میں اور رکاضی سوچ نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے وہ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں وضو کیا وضو کرنے کے بعد وضو خانے پر یہ آستین نیچے کر لیں آدھے وضو سے پانی کے قطرے تبکے گر رہے ہیں ان کو جھائے لیں وضو خانے پر جائے لیں اس کی بھی زہمت نہیں کرتے یہ زہمت وہ کرے گا جو وقت سے پیلے آ جائے گا جماعت سے پیلے تو اتمنان سے وضو کرے گا اتمنان سے وہ اپنے پانی کے چھیتے جھڑکا لے گا لیکن ہوتا گیا ادھے جماعت کھڑی امام صورت ختم کرنے والے ہیں نمازی کم فاست ہو گیا اس نے جلی علی سے پاؤں دھوئے آستینیں اوپر چڑی ہیں بس جلی علی آئے گا اب ایسی جھڑکاتے جھڑکاتے وہ فرش کے پانی ٹپکاتے جماعت میں شامل ہو جائے گا اب جماعت مل گئی رکعت مل گئی اب وہ اتمنان کے ساتھ تھے وہ یہ آستینیں نیچے کر رہا ہوگا تو یاد رکھیں نماز میں آستینیں پہلے سے اوپر چڑی ہوں تو اب نماز شروع کرنا مکروع تہلیمی نماز پڑھتے پڑھتے اوپر چڑھ جائیں خود با خود یہ اوپر کر لیتا ہے تو اوپر کر لینا نماز کے اندر اگر یہ اس طرح اوپر کرے گا تو اس میں اگر عمل قصیر کی صورت پائے جائے گی تو نماز پاسد اور عمل قلیل کی صورت پائے گی کو اوپر کرنے میں تو یہ مکروع تہلیمی تو نماز سے پہلے اگر آستینیں اوپر چڑی ہوں تو ان کو بلکل نیچے کر لینا چاہیے اس منعان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں مسجد میں دوڑنا یہ مکروع ہے تو مسجد میں دوڑنے کے بدا اس منعان کے ساتھ آئیں وقار سکینہ کے ساتھ آئیں قرار کے ساتھ آئیں اور آستینیں نیچے ہوں اگر اوپر چڑی ہوئی ہوں گی آدھی کلائی سے زیادہ تو نماز اس حالت میں پڑنا مکروع ہے تہلیمی ہے اور ایسی نماز اگر پڑھ لی تو ایسی نماز پڑھنا گنا اور اس کا عیادہ واضح ہوگا نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات سجدے کے مقام پر کوئی کنکر آ جاتا ہے کوئی پتھر آ جاتا ہے نماز میں تشویش ہونے لگتی ہے تب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کنکر پڑے ہونے کی دینہ پر سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہا سنت کے مطابق جو سجدے میں جمع ہونا چاہیے پیشانی جم جائے اچھی طرح ناک جم جائے جو وہ اتمنان کے ساتھ سجدہ ہو تو سنت کے مطابق اگر سجدہ نہیں ہو رہا تو ایک دفعہ اس کو ہٹانے کی اجازت ہے اور اگر واجب ادا نہیں ہو رہا یعنی پیشانی نہیں جم رہی ناک کی ہڈی نہیں جم رہی کنکر یا پتھر کے پڑے ہونے کی دینہ پر تو اب اس کو ہٹانا واجب اب بلکل اتمنان کے ساتھ کنکری کا پڑا ہونا کنکری سائٹ میں پڑی ہے سجدہ آپ ادھر کر رہے ہیں آپ کے سجدے کے مقام پر وہ کنکری کوئی عذر نہیں بنتا اس کو ہٹانے کا نہ وہ سنت میں خلل پیدا کر رہی ہے واجب کی ادائیگی میں خلل پیدا کر رہے وہ پڑی بھی ہے سپسی ہاتھ مارتے ہوئے لوگ ہٹاتے ہیں پھینکتے ہیں تو اس طرح سائٹ میں کرنا یہ مکروح تحریمی ہے کنکر یا ہٹانا یہ ایک طرح سے کھیل پود ہو گیا تو نماز میں کنکری ہٹانا یہ بھی مکروح تحریمی ہے حضرت صدی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دورانے نماز کنکری ہٹانے چھونے اسے متعلق جب پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک بار یعنی ایک بار اس کی اجازت ہے وہ فرمایا کہ اگر تو اس سے بھی بچے تو سیاہ آنکھ والی سو اونٹنیوں سے بہتر ہے یعنی اگر وہ خلل نہیں ڈال رہی تو کنکریوں کو نہ ہٹائے اس کو پڑے رہنے دیں نماز کے اندر انگلیاں چٹھانا یہ بھی ایک مکروح عمل ہے مکروح عات تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے تو اس میں سے ایک مکروح تحریمی نماز میں انگلیاں چٹھانا تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے نماز کے علاوہ تو ان کی عادت ہوتی رہتی ہے ہر عادے پونے گھنٹے گھنٹے بعد وہ انگلیاں چٹھانے رہتی ہیں تو اب نماز پڑتے ہیں تو نماز میں بھی ان کی عادت جوش مارتی ہے وہ نماز میں بھی انگلیاں چٹھا رہے ہوتے ہیں تو نماز میں انگلیاں چٹخانا چاہے ہاتھوں کی ہو چاہے پاؤں کی ہو یہ مکروح تحریمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنی انگلیاں مت چٹخاؤ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے انتظار میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا ہے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نماز کے لئے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس دوران بھی انگلیاں چٹخانے سے اس کو منع فرمایا جو نماز میں ہے وہ تو اصل نماز کے اندر شروع ہو چکا نماز کے جو انتظار میں ہے یا نماز کے لئے اپنے گھر سے چل پڑا تو وہ بھی حکمن ایک طرح سے نماز میں ہی ہے جو نماز کے لئے آ رہا ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی حکمن نمازی ہے تو جس طرح نمازی کو نماز کے اندر انگلیہ چٹخانہ مکروہ تحریمی اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے شخص کو انگلیہ چٹخانہ بھی مکروہ تحریمی نماز کے لئے آتے ہی ہوئے بھی انگلیہ چٹخانہ اس کی بھی کراہت ہے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے ہاں اگر نماز نہیں پہلا اگر کوئی شخص نماز نہیں پہلا نہ نماز کے انتظار میں ہے نہ نماز کے لئے آ رہا ہے اپنے کام پہ جا رہا ہے یہ ادھر ادھر خوم رہا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھ رہا نہ نماز کے انتدار میں ہے تو ایسی صورت میں انگلیاں چٹکھانا اس کی دو صورت ہیں اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں کام کچھ کرتے کرتے اگرم درد ساؤنے لگتا ہے اب انگلیاں چٹکھانے سے سکون ملا ہے راحت پہنچتی ہے تو انگلیوں کو راحت پہنچانے کے لیے اگر وہ چٹکھاتا ہے تو یہ جائز ہے اور اگر انگلیوں میں کوئی درد نہیں کوئی ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہو رہا تو اب بلا وجہ انگلیاں چٹکھانا یہ مکروح تنظیحی ہے یعنی بہتر عمل نہیں ہے ہاتھوں کی کیسیاں بنانا اس کو تشبیق کہتے ہیں تشبیق تاشین بایاکا تشبیق تو یہ جو عمل تشبیق کہلاتا ہے نماز کی حالت میں یہ تشبیق کا عمل کرنا یا نماز کے انتظار میں تشبیق کرنا یہ مکروح تحریمی ہے کیا ہے مکروح تحریمی آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو ابھی بھی ممکن ہیں ایسے جن کے کلم اور کافی نہیں چل رہی وہ ایسے کر کے بیٹھے گئے ہوں گے تو نماز کے علاوہ اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے اگر سے جائز ہے نماز کے علاوہ نماز کے انتظار کے علاوہ عمل تشبیق ضرورتاً کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مسلمان سے مثال دی تو اس طرح مثال دی تو وہ ایک وجہ تھی مثال سمجھانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھائی تو ضرورت کے طور پر اس طرح کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے نماز کے علاوہ اس طرح بیٹھنا ایسے کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے البتہ اگر نماز میں ہے تو کوئی نمازی نماز میں ایسے کر لیتا ہے سجدے میں جاتا ہے یا کادیں بیٹھا یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مطروع تحریمی ہے اور اگر نماز کے انتظار میں تو اس وقت بھی مطروع تحریمی ہے تو اب وہ اسلامی بھائی جو جمعہ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ آکے بیٹھے ہوتا ہیں اور یہ مسید میں آئے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے آئے ہوئے ہیں تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ممکنہ آپ میں بھی بہت سے افراد ہوں اسلامی بھائی ہوں کہ جن کی یہ عادت ہوگی آئندہ توجہ کیجئے جمعہ شریف آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ انگلیاں خدبہ خد انگلیوں میں چلے گئیں یا نہیں اگر آپ نماز کے انتظار میں ہیں اور چونکہ خدبہ جمعہ کا ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ غور کی جئے گا تو ممکن ہے آپ کے ہاتھ ہیوں کینٹی بنا کر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے نماز میں اور نماز کے انتظار میں اس کے علاوہ جائز ہے لیکن مناسب عمل نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھنا جیسے ہی ہوتا ہے کمر کے پہلو کے درمیان میں یوں ہاتھ رکھ لیا یا سیدھا ہاتھ رکھ لیا یا الٹھا ہاتھ رکھ لیا تو نماز میں یہ عمل اپنے پہلو پر کمر کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا تو یہ طریقہ دروس نہیں ہے یہ مقروع تحریمی ہے اور نماز کے علاوہ بھی بیسے بھی بلا عذر اس طرح نہیں کرنا چاہیے نماز کے علاوہ بھی اس طرح ہاتھ رکھ لینا بہت سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یوں کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے علاوہ بھی اس عمل سے بچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے جہنمیوں کی راحت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جہنمی ہوگا تو اس کو سکون ملے گا تو وہ یوں ہاتھ رکھ لے گا تو سکون لینے کے لئے وہ یوں کر لے گا تو اس کو سکون پہنچ رہا ہوگا تو جہنم میں راحت نام کی آسائش کی آسانی کی سکون نام کی کوئی چیز ہے ہی جہنم میں ہے ہی عذاب کا مقام تو جہنمیوں کیلئے راحت ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ جہنمی یوں کریں گے تو ان کو راحت پہنچا کرے گی یہ نہیں ہے شاریحین حدیث اس بارے ہم یہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو جہنمی ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے وہ اس طرح آرام اور سراحت حاصل کیا کرتے تھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جن کے حق میں جہنم مقدر ہو چکی تو جہنم میں ایسا نہیں کریں گے وہ دنیا میں کرتے تھے وہ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے حق میں جہنم مقدر ہو چکا ہے ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے آرام اور راحت سکون حاصل کیا کرتے تھے تو مسلمانوں کو جہنمیوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے ایک مقروع تحریمی عمل ہے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کرنا آسمان کی طرف نگاہ ہونچی کرنا آسمان نظر نہیں آرہا تو چھت نظر آرہی ہے تو چھت کی طرف نظر ہونچی کرنا تو مراد آسمان سے کھولا آسمان ہی نہیں چھت ہے تو یہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں کعبے کی طرف رکھ کرنا تو جہاں ہم نماز پڑھتے ہوئے کعبے کو رکھ کرتے ہیں تو این کعبہ کے ہمارے سامنے ہوتا ہے جیہتِ کعبہ کعبے کی سمت رکھ کر لیتے ہیں تو اس کو کعبے کی طرف رکھ کرنا کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھنا آسمان کی طرف نظر ڈالنا یعنی اونچائی کی طرف دیکھنا تو آسمان اگر نظر نہیں آرہا چھت نظر آرہی ہے تو چھت کو دیکھنا یہ بھی مفروح ہے تحرینی عمل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے کے بارے میں یہ ڈر اور وعید سنائی کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچھک لی جائیں گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو ڈر آیا کہ نماز کے حالت میں جو آسمان کو دیکھتے ہیں اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈر آنا چاہیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل کرتے ہیں بہت باز آدھیں نہیں آتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں اچھک لی جائیں اب اچھکنے کا معنی آنکھیں بے نور کر دی جائیں آنکھوں کی بسارت چلی جائیں تو یہ بہت صف وعید ہے تو کسی بھی امتی کو یہ لائک نہیں ہے کہ وہ اب اس کو عزمان کے دیکھیں کہ دیکھوں کہ آسمان کی طرف نگاہ اوپر کرنے میں کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا تو احادیثوں بارکہ میں جب اس طرح کی وعید ارشاد فرمائی جائیں تو بندے کو چاہیے کہ اس کو آزمائی کے پور پہ نہ لے اس کو آزمائے نہ اسی طرح نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا کبھی ادھر نظر ڈال لائے کبھی ادھر نظر ڈال لائے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے موہ اگر پھیڑتا ہے سینہ قبلہ کی جانی ہوئے سینہ اگر سمت قبلہ سے پینتالیس درجے تک یا زیادہ مقدار میں پھر گیا تو نماز فاصل اور اگر سینہ قبلہ ہی کی جانی ہوئے لیکن جسا ہم سلام پھیڑتے ہیں تو گردن ہماری صرف مرتی ہے ہمارا موہ دائیں پہ ہوتا ہے تو سلام پھیڑنے کے موقع کے علاوہ کسی اور مقام پہ اپنے گردن کو گھمانا ادھر دیکھنا تو یوں دیکھنا نماز پڑتے ہوئے تو یہ مقروح تحریمی عمل ہے اب موہ پھیڑنا چاہے تھوڑا ہو کم ہو پس قبلے کی طرح آپ کا روح ہونا چاہیے یوں یوں نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ گردن نماز پڑتے ہوئے ایسی خاشی آنا کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیے کہ گردن یوں ڈھلک جاتی ہے گردن تیڑی ہو جاتی ہے وہ تیڑی گردن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گردن تیڑی کر کے نماز پڑھ رہا تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اس تیڑی گردن میں نہیں ہے تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے تو اپنے طور پر خاشی آنا کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا گردن ڈھلکا دی اور رونے جیسا مو بنا دیا لیکن اگر وہ سنت سے ٹکراتا ہے تو یہ خاشی آنا کیفیت مضموم ہے تو گردن اگر ڈھلکتی ہے اور اس کی ویسے زابیہ چینج ہو جاتا ہے جانبے قبراتے وہ ہڑ جاتی ہے تو اس طرح دائیں بائیں گردن کو دھومانا یہ مطروح تحریمی ہے اور اگر گردن اپنی جگہ ہی ہے لیکن آنکھیں کبھی ادھر جارہی ہیں تو کبھی ادھر جارہی ہیں کبھی نیچے جارہی ہیں دائیں بائیں آنکھیں کان کر رہی ہیں تو آنکھوں کو بلا وجہ شرعی بلا اجادت شرعی آنکھوں کا اصطنا ادھر ادھر پھرانا یہ مطروح تنزیہی تو درجات ذہن میں رکھیں آنکھوں کا ادھر ادھر پھرانا مطروح تنزیہی چہرے کا ادھر ادھر گھمانا مطروح تحریمی اور سینے کا پہتالیس درجے تک گھما دینا یہ نماز کو پاسسٹ کر دے گا تو نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بتنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ نماز میں ہے اللہ تعالی کی رحمت خاص کا اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے جب اس نے اپنا مو پھیرا اس کی رحمت بھی پھر گا تو بندے کو چاہئے کہ نماز میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہ پھرائے اپنی نظریں ادھر ادھر مشغول نہ کریں سجدے کے مقام پہ جب قیام کی حالت میں ہے تو موضہ سجود کو دیکھے سجدے کے مقام پہ دیکھے رکو کی حالت میں تو اپنے پنجوں پہ نظر ہو قادے میں بیٹھا ہے تو اپنی جھولی میں نظر ہو اس طرح نماز میں خوشو خضو بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ نماز میں غفرت بھی نہیں ہونے پائے گی نماز پڑھتے ہوئے مرد کا اپنی کلائیاں سجدے میں بچھانا یہ مقروح تحریمی ہے سجدے میں جاتے ہوئے جیسے عورتیں سجدہ کرتے ہیں کہ وہ عورتیں اپنی کلائیاں زمین پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو مردوں کا اس انداز میں سجدہ کرنا کہ ان کی کوہنی زمین پہ لگی ہوئی ہو کلائی پوری زمین پہ بچھی ہوئی ہو اس حالت میں سجدہ کرنا مقروح تحریمی ہے اسی طرح کراہت تحریمی کا بیان چلتا ہے نماز میں تو ایک مقروح تحریمی عمل ہے کسی شخص کے کہرے کی طرف نماز شروع کر دینا کوئی شخص قبلے کی طرف رکھ بیٹھا ہوا ہے قبلے کی طرف اس کی پیٹھ ہے اور اس کا رکھ ہماری طرف ہے اگر اب کوئی شخص آتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کر دینا یہ اس کا عمل مکروح تحریمی ہے مثلا یوں سمجھیں کہ اگر قبلہ ادھر ہوتا اور میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حالت میں میں جو نماز شروع کروں گا تو یہ میرا عمل مکروح تحریمی ہے یہ گناہ نجائز تو اگر پہلے سے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس طب مو کر کے تو اب اس کی طب مو کر کے نماز شروع کر دینا یہ گناہ نجائز یہ گناہ گار نمازی ہوگا اگر نمازی پہلے سے نماز پہ لہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اب کوئی شخص نمازی کے سامنے آ کر نمازی کی طب مو کر کے بیٹھے آتا ہے تو اب کراہت تحریمی گناہ نجائز ہونے کا ارتکاب کرنے والا وہ شخص ہے جو بعد میں آئے نمازی پہلے سمپل نماز پڑھ رہا تھا اب کوئی سامنے آ کر اس کے سب رکھ کر لے گا تو کراہت اور گناہ اس پر ہے پہلے سے کوئی شخص رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا اب اس کے مو کے سامنے نماز شروع کر دینا یہ مکروح تحریمی ہے یہ گناہ کا عمل ہے اب نمازی گناہ گار ہو رہا ہوگا تو نمازی کی طرف کسی کا چہرہ کر کے بیٹھ جانا چہرہ کر کے کھڑا ہونا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے اب امیر اہل سنت آمد برکاتم العالیہ اس نقطے کو سمجھاتے ہوئے ارشاد سماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے این پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو نکلوں یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے درست دیتے بیان کرتے ہیں یہ سب توبہ کرتے ہیں تو نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا کھڑا ہونا نمازی کے چہرے کی طرف رک کر کے ہمارا رک کر کے کھڑا ہونا بیٹھنا یہ جایز نہیں ایسی حالت میں درست دینا بھی جایز نہیں ایسی حالت میں اعلان کرنا بھی جایز نہیں تو نمازی کی طرف رکھ نہیں ہونا چاہیے تو اس سے وہ اسلامی بھائی جو خطیب ہیں ان کی بھی توجہ چاؤں گا خطیب حضرات بھی باہت وقات اس سب توجہ نہیں دیتے ایک تو ہماری عوام آپ کو معلوم ہے کہ یہ آتی ہی آخری وقتوں میں ہے کہ ماذا اللہ فجر کی نماز بعضوں نے نہیں پڑھی ہوتی جمعے کو تو اب وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہی فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں یعنی قضا کرتے ہیں اب پہلے فجر پڑھی تو اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں تو چھے رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر سب چار رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں خطیب صاحب جمعے کے خطبے انتظار کر رہے ہیں کہ اب خطبہ دینے کے لئے وہ ممبر پہ آگئے لیکن بعض وقت بھی وہ خطیب کے سامنے یہ اگلی صف میں دو تین صف میں ایک آدمی بھی کوئی نماز پڑھا ہوگا وہ اپنی تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں خطیب صاحب آگے بیٹھ رہے ہیں تو نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہے خطیب ہی کیوں نہیں وہ بھی نجائز بیٹھنا جائز نہیں تو خطیب صاحب کو چاہیے ایسے موقع پہ ممبر پہ نہ بیٹھیں جب تک وہ نمازی نماز سے فراغت نہ پالے آپ خطیب ہیں تو آپ جو وہ ممبر پہ تشید نہ رہیں تو اگر بل پر آگئے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خطیب کو پتہ نہیں ہوتا وہ آکے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو وہ قادہ اولہ میں تھا قادہ اولہ تھا وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا وہ بلکل خطیب کے سامنے ہی اگلی صف میں ہی ہونا ضرور نہیں ہے پچھلی صف سے سمجھو آخری صف میں بھی اگر کوئی خطیب کے سامنے ہے آخری صف میں بھی اگر کوئی خطیب کے سامنے کھڑو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں خطیب کا اس کے لئے رکھ کر کے بیٹھنا جائز نہیں جو ہی اگر سمپل سا معاملہ ہے کہ اگلی صفوں میں لوگ پارک بیٹھیں اس کے چوتھی صف میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اب میں کھڑو کے بیان کر رہا ہوں یا میں کھڑو کے اعلان کر رہا ہوں یا دیسی کھڑا ہوں دستہ بنا کے گزرنے کے لئے تو نمازی سے میرے موں کا آمنہ سامنا نہیں ہونا چاہی ٹھیک ہے تو نمازی کی طرف رکھ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بھی ایک مکروح تحریمی پھیلے ناجائز پھیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اتنی سخت وحید ارشاد فرمائی ہے توجہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاتہ یہ کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے شخص کو یہ جلدی جانے والے شخص تو یہ پتا ہوتا کہ اس کے اس جلدی سے نمازی کے سامنے سے گزر جانے پر اس کو کیا ہوگا اس کو کیا ملے گا تو یہ چالیس اب رابی کو شک ہے کہ چالیس سال کا چالیس مہینے کا چالیس دن کا کیا کہا تھا تو بارل چالیس سال یا چالیس دن یا چالیس مہینے کچھ بھی فرض کریں تو فرمائے کہ چالیس دن یا چالیس سال یا چالیس مہینے وہ وہاں پہ کھڑا رہنا گوارہ کر لے گا نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا تو ہمارے وہ اسلام بھائی کہ امام سلام پھیڑتا ہے سلام پھیڑتا ہی بعض نمازیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سلام پھیڑتی با اٹھ کے نکلنا ہے سنتیں پیچھے پڑھنی ہے اب پیچھے پڑھنے کے لئے ان کو مضبوکین کی دو دو صفیں تین تی صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں بعض کو بعض نمازی سے چکراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور بعض نمازیوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں بجلی سے گزر جائیں گے اور ایک عوام میں یہ غلط نہیں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہوکے نماز پڑھا ہے قیام کی حالت میں یا رکو میں تو اس پر اس کے سامنے سے نہیں گزرتے سجدے میں تو اب گزر جاتے ہیں کہ سجدے میں اگر نمازی چلا گیا تو اب چلے جائیں گے اور اگر وہ کھڑا ہے یا رکو کی حالت میں تو نہیں جائیں گے اب انہوں نے سمجھا ہے کہ سجدے کی حالت میں گزرنا جائز ہے حالانکہ سب سے زیادہ خرب بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا جو منع ہے اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں مناجات کر رہا ہے اب بلا تشبیر اس کو یوں سمجھیں آپ اور میں دونوں گفتگو کر رہے ہیں کسی اہم معاملات میں ہماری میٹسنگ ہو رہی ہے مشبرہ ہو رہا ہے درمیان سے کوئی ہماری درمیان سے گزر جائے تو قطع کلامی ہوگی یا نہیں ہوگی توجہ بٹے گی غصہ آئے گا اگر ہم بڑے ہوں گے وہ گزرنے والا چھوٹے درجے کا ہوگا تو اپنا جلال بھی دکھا دیا جائے بلا تشبیر اللہ تعالیٰ کی دربال میں اس کا بندہ کھڑا ہے عبادت کر رہا ہے اس کے خرب کو پانے کی کوششیں کر رہا ہے رحمت الہی بندے کی متوجہ اب یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اس بندے کی توجہ بٹنے کا سبب بن جا تو یہ بہت سخت وعیدوں کا مستحق ہے وہ آدمی کے جو تھوڑی سی جلدی کی خاطر ایک منٹ انتظار نہیں کر سکتا بیٹھ کے انتظار کر لے کچھ جروش شریف پڑھ لے تذبیہات پڑھ لے اس کے بعد اس کو جلدی ہوتی ہے دکان کھول لیے یہ کرنا ہے نکلنا ہے تو یہ بہت بری بات ہے آپ انتظار کریں نمازی کے سامنے سے نہ گزریں نماز کے اندر مکروحات تحریمی میں سے جماہی لینا قصدا جماہی لینا تو یہ مکروح تحریمی ہے ہاں اگر کسی کو نیم کا غلبہ ہے اس دینہ پر اگر اس کو جماہی آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو حد تل امکان روکنے کی بھرپور کوشش کریں جماہی روکنے کا طریقہ بھی سنیں جماہی روکنے کا ایک عسام طریقہ یہ ہے کہ اپنے موہ کو پتل امکان بند کریں اب موہ کھل گیا تو اب یہ کریں کہ نچلے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں سے دبا لیں اس طرح کرنے تک کم سے کم موہ کھلا جو جماہی کی بھینا پر جو ہوا موہ سے نکلنی تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے نکل جائے گی تو نماز میں جماہی لینا قصدا جماہی لینا یہ معجوب ہے مطلعہ تحریمی پھیلے ہاں قصدا نہیں بلا استیار جماہی آ رہی ہے تو اس کو حد تل امکان روکیں تو ایک طریقہ یہ اشارت فرمایا اور صدر شریعہ باہر شریعت میں ایک طریقہ اور علام شانی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو قدیلی زندگی میں جماہی نہیں آئی یہ تصور جماہی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آیا کرتی تھی یہ تصور جماہی کی برکت سے انشاءاللہ جماہی آتی ہوئی بھی فورا رکھ جائے تو یہ یعنی فوقہان نے طریقہ لکھا ہے تو اس طریقے کار سے بھی ہم اپنے آپ کو جماہی سے روک سکتے ہیں قراءت کرنے میں بعض اوقات کراہتِ تحرینی کا ارتکاب لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ کہ قراءت کرتے کرتے قراءت کا اختتام رکو کے اندر کرتے ہیں جیسے سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاق پڑھنا شروع کی وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوًا آحَد کہتے کہتے رکو میں چل گیا تو قراءت رکو میں ختم کرنا یہ مقروح تحرینی فیل ہے الٹا قرآن پڑھنا تو یہ بھی ایک مسئلہ عام طور پر دارو لفتہ میں اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک الٹا پڑھنا کہتا ہے پہلی رکعات میں میں نے تبت ادا پڑھ لی دوسری رکعات میں ادا جاہا پڑھ لی تو نماز کا حکم کیا ہے تو یاد رکھیں فسدن اگر کوئی شخص قرآن پاک جوں الٹ کر کے پڑھتا ہے جو ترتیب جو سکھویں قرآن پاک موجود ہے ہمارے سامنے اس کو الٹتا ہے پہلے سور اخلاص پڑھتا ہے پھر دوسری رکعات میں تبت ادا پڑھ لیتا ہے تو یہ الٹ پڑھنا کلائے گا تو یہ الٹا پڑھنا مکروح تحریمی ہے گناہ کا کام اگر کسی نے نماز میں بھولے سے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس نے تبت ادا پڑھ لی اور دوسری رکعات میں کراہت نہیں ہے جان بوجھ کے الٹا پڑھے گا تو مکروح تحریمی ہے جان بوجھ کے وہ مکروح تحریمی بلا قصد بھولے سے ایسا ہو گیا تو کوئی کراہت نہیں ہے اور سجدہ سہو اصلاً لازم نہیں ہوگا چاہے اگر کوئی جان بوجھ کے بھی الٹا پڑھے گا تو الٹا پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو اس کے لازم نہیں لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ مکروح تحریمی ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس مکروح تحریمی فیل کا بقصد ارتکاب کرتے ہیں کہ امام صاحب ابھی رکو میں گئے نہیں ہوتے نمازی فرد رکو میں چلے آتے امام تمی اللہ علیہ حمیدہ کہ ابھی کومے میں کھڑا آئے اتمنان سے سانس لے رہا ہے واجب ادا کر رہا ہے سنت ادا کر رہا ہے اور ادھر نمازی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بٹھنے ان کے فور لونا شروع ہو جاتے ہیں سر جھکا لیتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے اسی طرح امام نے پہلے سجدے سر اٹھایا ابھی دوسرے سجدے میں دانے سے پہلے وہ جلسہ کر رہا ہے جلسے میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ نمازی جلدی کرنے کے لئے سجدے میں جھکا پڑتا ہے تو امام سے پہلے نمازیوں کا افعال ادا کرنا سجدے میں دانا یہ عمل مکروح تحریمی ہے اور یہ بہت سخت وعی نبی کریم نے اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل کر جو میں آپ سے پہلے کہا تھا کہ احادیث کے اندر جو وائد اشارت فرمائی گئی ہوں تو ان کو آدمانہ نہیں چاہیے ایک حضور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ ایک مشہور شیخ کے پاس دمش پہنچے اور ان سے علم حدیث حاصل کیا کئی برس تک ان کے پاس اقتصاب فیض کیا لیکن وہ جو بزرگ تھے وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے تھے طلبہ کے سامنے اپنا چہرہ شو نہیں کرتے تھے ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کا یہ چہرہ چھپانا تھا سلسلہ تھا تو امام رحمت اللہ تعالی جب فراغت آپ نے پائی اور ان میں علم دین کا شغف ان شیخ نے ملاحظہ کیا تو کہنے لگے اپنا پردہ ہٹایا اب جب ان کے چہرے پردہ ہٹا تو ان کا چہرہ گدھے کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ ساہی دادے توران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی تو میں نے اس کو بائید جانا میں نے کہا ایسا کہاں ہوگا کہ گدھے سے چہرہ کسی انسان کا تبدیل ہو جائے تو انہوں نے قصدن کہتے ہیں میں نے جان بودھ کے امام سے پہلے ارتان نماز ادا کرنے شروع کیے تو میرا مو ایسا ہوگیا جیسا تم دیکھ رہے تو احادیث کے اندر جو وعید ارشاد فرمائی گئی ہوں ان کو آزمانہ نہیں چاہئے کیونکہ یہ قول نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 حق ہوتا ہے لہذا اس فرمان میں جو وعید ارشاد فرمائی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے نماز میں الٹا پپڑا پہننا یہ مکروع تہریمی ہے بعض اوقات جل جل بازی میں کمیز الٹی پہن لی شلوار تھی وہ الٹی پہن لی تو شلوار الٹی پہن لی کمیز الٹی پہن لی شرٹ الٹی پہن لی تو الٹی شرٹ پہننا الٹی کمیز پہننا شلوار پہن کے نماز پڑھنا مکروع تہریمی ہے اگر نماز پڑھنے والے کو پتہ چل گئے کہ الٹی کمیز پہن آئے تو اس کی نماز مکروع تہریمی ہوگی یعنی پہلے سے پتہ ہو یا نماز میں توجہ ہوگئی ہو تو یہ عمل مکروع تہریمی ہے اللہ تعالی کے دربار میں بندہ اس ہلیے میں آئے کہ جس ہلیے میں یعنی اس کو شرمندگی نہ ہوتی ہو اگر یہ الٹا کپڑا پہن کر کسی آفیس میں چلے آئے تو اس کی کتنی بہزت ہی ہوگی کتنا شرمندگی کا حساس ہوگا اللہ تعالی کے دربار میں آ رہا ہے تو اس سے زیادہ احتمام کرنا چاہئے تو الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروع تہریمی ہے ہاں الٹا بنیان کسی نے پہن لیا اندر تی شیٹ پہن لیتے ہیں بنیان ہا پہن لیا آتا ہے وہ اگر کسی نے الٹا پہن لیا اور اوپر سے کمی سیدھی پہن ہوئی ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے تو پی اگر کسی نے الٹی پہن لی اوپر امام بند ہوا ہے تو الٹی ٹوپی پہن کر اوپر امام بند کر اگر کسی نے نماز پہڑ آئے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے ہاں اگر کوئی ٹوپی الٹی پہن کے نماز پہڑ آئے عام سی ٹوپی ہے اور وہ ٹوپی ایسی جس میں الٹا سیدھا ہوتا ہے اور الٹا ہونے کو معیوب سمجھا آتا ہے اس کی الگ سے سلائی نظر آتی لوگ مزاک اڑاتے ہیں تو ایسی الٹی ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑنا مطلع تحریم ہوگا اگر ٹوپی ایسی کا الٹا سیدھا سب طرح چلتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں اب انشاءاللہ نماز کے مطلع ہاتھ تنزیح یا کا بیان ہوگا یہ بھی ایک تعداد ہے ان کی جن کا ارتکاب آم تو پہ نماز کر جاتے ہیں تو ان میں سے بھی چند ایک یہاں پہ سنتے ہیں دوسرے کپڑے مویسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑنا دوسرے کپڑے موجود ہیں پھر بھی کام کاج والے لباس میں نماز پڑتا ہے عام تو پہ کام کاج والا لباس ملے کچھ رہو ہوتا ہے تو میلے کچھ کپڑوں میں نماز پڑنا یہ مکروح تنزی ہی ہے عام تو پہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں موٹر میکینک افراد موٹر بائنڈنگ والے کام کرنے والے جن کا آئل تو عام طور پہ اور کپڑے موجود ہوتے ہیں اپنے گھر سے اچھے ساپ کپڑے میں آتے ہیں دکان میں آکے شاپ میں آکے اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں تو نماز کے لیے ایسے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر اس آدمی کوئی شادی میں جانا ہو تو کبھی میرے کپڑے میں نہیں جائے گا کسی تقریب میں جانا تو کبھی ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں نہیں جائے گا اللہ تعالی کے دربار میں آتا ہے ایسی عادت کی اہمیت کتنی ہے تو ایک آدمی یہ اگر بزرگ کا مقولہ ہے جو آدمی یہ بات جاننا چاہتا ہے میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے میں اس کا مہبوب ہوں یا نہیں تو وہ یہ غور کرے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کا کیا مقام اللہ تعالی کے دربار میں آتا ہے میرے کچیلے کپڑے پین کر آجاتا ہے شادی بھی ہمیں جاتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پین پین جاتا ہے یہ دیکھ لیں کہ اچھا عمل نہیں ہے آپ اللہ کے دربار میں آئے خوشبو آپ کے دسم سے آ رہی ہو آپ کے کپڑے ساف سترے ہونے چاہیے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے موہ میں کوئی چھالی کا دانہ ہے وہ موہ میں گھوماتے جارہے پھراتے جارہے کھانی رہے لیکن موہ میں بس گھوم رہے کبھی زبان سے ادھر تو یوں چھالی کا دانہ کوئی کھانے پینے کی چیز موہ میں گھومانا پھرانا یہ بھی مطلوع تنزی ہی ہے ہاں اگر وہ چیز اتنی بڑی ہے ایسی ہے کہ اس کے موہ میں ہونے کی ویسے قرآت صحیح نہیں ہو رہی تو اب ایسا وہ دانہ موہ میں رکھنا جائز نہیں ہوگا اگر پڑھنے میں مانا فاسد ہوگا الفاظ کچھ کے کچھ نگل گئے فساد مانا ہوگیا تو نماز ایسی صورت میں فاسد ہو جائے گی سستی کی وجہ سے بعض لوگ ننگے سر نماز پڑھتے تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی مطروح تنزی ہی ہے البتہ اگر نماز برہانہ سر کوئی اس لئے پڑھ آئے کہ توپی رکھنے سے پلدھن ہوتی ہے پلدھن ہونے کی ویسے نماز میں توجہ بڑھتی ہے اور اگر میں بغی توپی کے نماز پڑھوں گا تو نماز میں خوشو خوضو پیدا کے اندر کراہت ہوگی کب نہیں ہوگی تو اگر نماز پڑھنے والے شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خوشو آتا ہے خوضو آتا ہے یعنی اس کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے ننگے سر نماز پڑھنے کی طورت میں سر پہ توپی رکھنے کی طورت میں توجہ کائلی کی ویسے گرمی کی ویسے تو ایسی صورت میں توپی کے بغے نماز پڑھنا مکروح تنزی ہی ہے بعض اوقات سجدے میں جاتے ہوئے توپی گھر جاتی ہے تو عمل قلیل کے ساتھ توپی سر پہ رکھنے کی اجازت ہے عمل کثیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے بار بار نیچے گھر جاتا ہے تو پھر اس کو نہ اٹھائیں رکو سجود کے اندر تین تصویحات کم از کم کہنا یہ سنت ہے تین سے کم کہنا ایک مرتبہ کہنا یہ مکروح تنزی ہی ہے تو رکو سجود میں ایک ایک مرتبہ تنزی ہی ہے البتہ اگر آپ سنت فجر پڑھ رہے ہیں اور ایسی صورت میں آپ جماعت فورت نہ ہو اس دینہ پہ آپ ایک ایک تذبی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک ایک تذبی پڑھنے کی صورت میں اب کراہت نہیں بلا وجہ ایک ایک مرتبہ تذبی پڑھنے پر اکتفا کرنا یہ مکروح تنزی ہی تنزی ہی ہے ہاں اگر نماز میں دھیان بڑھتا ہے وہ ایسا تنکہ پیشانی کے چھپکا ہوئے جب بھی سجدے میں جائیں تو وہ چوبتا ہے چوبنے کی ویسے سجدے میں خوشو خوضو نہیں آتا توجہ بڑھ جاتی ہے تو اب اس تنکے کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نماز کے بعد تنکے کو کاغ کو جو بھی ذرات مچھی کے لگ گئے تو اس کو نماز کے بعد ہٹانے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں بلکہ نماز کے بعد ہٹا لینا ہی چاہیے تاکہ ریا کاری کا اندیشہ نہ نماز پڑھنے میں مقروع تنزی افعال میں یہ نماز میں ہاتھ سے یا سر سے اشارے کر آپ نماز پڑھ ہوئے کسی آپ پوچھا آپ آؤ گے گردن ارادی آؤں گا ٹھیک ہے یا وہ چلے گئے چلے گئے مو سے نہیں بول گئے مو سے بول دیا نماز بھی گئی تو اشارہ کر دیا آپ آؤ گے یوں ہاتھ سے اشارہ کر رہے گردن سے اشارہ کر رہے تو نماز کے اندر ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر نماز یہ مکروح تنظیح ہے یا سلام کسی نے کیا تو اس کا یوں جواب دے دیا تو ہاتھ کے ذریعے سے جواب دینا یہ بھی مکروح تنظیح ہے یعنی فاسد ہو جائے گی نماز میں چار زانوں بیٹھنا یہ بلا وضہ اگر کوئی نماز میں بیٹھا ہوا ہے دو زانوں بیٹھ سکتا ہے پھر بھی چار زانوں بیٹھ رہا ہے تو چار زانوں بیٹھنا چوکڑی مار کر بیٹھنا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا جس کہتے ہیں تو یہ چوکڑی مار کر آلتی پالتی ہو کر بیٹھ جاتا ہے نماز پھرتے ہوئے تو اس میں کوئی حرد نہیں انگڑائی لینا نماز میں یہ بھی منع ہے مکروع تنزیح ہے نماز میں کھنکار نہ بلا وضہ مکروع تنزیح اور اگر صرات تہی نہیں ہو رہی عباس بیٹھ رہی تو کمر اور سر سید میں ہونا چاہیے بعض سر جھکا لیتے ہیں بعض سر کمر سے اونچے اٹھے ہو ہوتے ہیں تو یہ عمل مکروح تنزیح ہے اسی طرح رکو میں ہاتھ گھٹنوں پہ نہ رکھنا ایسی لٹکا دیئے جب سجدے کے اندر ہاتھ زمین پہ نہ رکھنا تو یہ مکروح تنزیح ہے دائیں بائیں جھوم نماز پڑھتے ہوئے کبھی جھوم رہا تو اس طرح نماز کے اندر جھوم نماز مکروح تنزیح ہے لیکن تراؤح سنت تراؤح کیا ہے یعنی نماز کھڑا ہے کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پہ زیادہ بوش دیتا ہے کبھی الٹے پاؤں پر زیادہ وزن ڈال دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں سراؤ سراؤ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلام پہ ثابت ہے تو کبھی سیدھے پاؤں پہ زور دینا لیکن اس کے لئے جھوم جھوم سنت نہیں آپ اس طرح غیر محسوس طریقے سے سیدھے پاؤں پہ بوجھ ڈال لیں کہ بلکل جھومنا نہ پایا گیا پتہ نہ چلے کہ آپ سیدھے پہ چل گیا اب آپ کا وزن جو کلدے پاؤں کی طرف آگیا تو اس طرح یہ سراؤ کا عمل سنت ہے سجدے میں ایک عمل جو مستحب ہے سمات فرمائے کہ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا اور اٹھتے وقت الٹی طرف زور دینا یہ مستحب ہے سجدے میں جاتے ہلکا سیدھی طرف کو جھکاؤ زیادہ ہو اٹھتے وقت الٹی طرف کو جھکاؤ زیادہ ہو لیکن الٹی طرف سیدھی طرف جھکاؤ ہے اس میں ایسا نہیں ہونا چاہی کہ سجدے میں جاتے ہو پہلے سیدھا گھٹنا ٹکایا اس کے بعد میں الٹا گھٹنا ٹکا رہے ہیں اور اٹھتے وقت پہلے سیدھا گھٹنا اٹھایا بعد میں الٹا گھٹنا اٹھا رہے ہیں تو یعنی گھٹنے کا اٹھنا رکھنا یہ یکے بعد دیگرے نہ ہو ہو ایک ساتھ لیکن غیر محسوس طریقے اس طرح تو یہ مستحب آمرے آنکھیں بن کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مقروح تنظیح ہے ہاں اگر کوئی نماز نہیں ہو اگر آنکھیں کھلتی ہیں تو دیوار پہ ڈیزائن بنے ہوئے کارپیٹ سے نماز پڑھ پھول پتیوں والا ہے اس میں پھول پتیوں میں گم ہو جائے گا توجہ بچے گی اس دنہ پہ وہ آنکھیں بن کر لیتا ہے خشو خضوص کو آتا ہے تو ایسے موقع پر اس کا نماز آنکھیں بن کر کے پڑھنے میں کوئی حرد نہیں ہے چشمہ لگا کے نماز پڑھنا بعض اوپر چشمہ لگا کے نماز پڑھنے میں دو صورت ہیں اگر آپ کا چشمہ ایسا ہے کہ اگر اس کو پہن کے آپ نماز پڑھیں اب وہ کسی بھی چیز کا بناو آپ اگر اس کو پہن کے نماز پڑھیں گے اور پہن کر نماز پڑھنے میں زمین پہ ناف کی حدی جمع گی پیشانی زمین پر جمع گی تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں نماز پڑھنا بلا کرات جائے اور اگر ناف کی حدی نہیں جمع گی چشمہ تھوڑا اُبھرہ آئے کہ اگر سجدے میں ہم جائیں گے تو ناف کی حدی صحیح طور پر نہیں جمع گی تو ایسی صورت میں چشمہ لگا کے نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی ہو جائے گا کیونکہ حدی زمین پہ نہیں جم رہی اور نماز میں ناف کی حدی زمین پہ نہ جمیں یہ مکروح تحریمی ہے ایسی نماز واجب اعادہ ہو تو چشمہ پہن کے نماز پڑھنے کی دو صورت ہو گئی اگر ناف کی حدی زمین پہ جمتی ہے پیشان جمتی ہے تو نماز پڑھنا چشمہ لگا کر جائز اور اگر ناف کی حدی نہیں جمتی اس صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسا عمل مکروح تحریمی ہوگا نماز واجب اعادہ ہوگی اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو نماز کے جو مسائل ہم نے سیکھ ہیں وہ سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مفتداد عامال سے محفوظ فرمائے مکروحات تحریمی سنزیہی ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی نبی رمین صلی اللہ علیہ وآلہ یہی ہے آرز تالیم قرآن آم ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام